دیکھئے بھئے آگے سبق بھئی عطف کی بحث چل رہی ہے بھئی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف ان علی کے حکم میں ہوتا ہے اب کن احوال کے اندر معطوف کا وہی حکم ہوگا جو معطوف ان علی کا ہے اور کن احوال میں معطوف کا حکم معطوف ان علی سے الگ ہوگا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ احوال جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں ماقبل کے اعتبار سے ان میں معطوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو معطوف ان علی کا ہے تو یہ قید جو لگا دی کہ وہ احوال جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں ماں قبل کے اعتبار سے جب یہ قیدہ لگائی تو ان احوال کو دراصل نکالنا مقصود ہے جو معطوف ان علیہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے عارض ہوتے ہیں جیسے اس کا مفرد ہونا یا تصنیہ ہونا یا جمع ہونا تو اس کے اندر معطوف کا اس کی طرح ہونا ضروری نہیں یا اسی طرح معطوف ان علیہ کا معرفہ یا نکرہ ہونا تو اس کے اندر بھی معطوف کا اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں یا اسی طرح معطوف ان علیہ کا معرب یا مبنی ہونا تو اس کے اندر بھی معطوف کا وہ حکم نہیں ہے جو معطوف ان علیہ کا ہے تو معطوف ان علیہ کے وہ احوال جو اس کو عارض ہوتے ہیں ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماں قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے ان احوال میں معطوف کا بھی وہی حکم ہے جو معطوف ان علیہ کا ہے الا یہ کہ وہ مقتضی جو ان احوال کا تقاضہ کر رہا ہے معتوف علی میں وہ مقتضی معتوف میں منتفی نہیں ہونا چاہیے ایک حکم کا ایک مقتضی ہے کس کے اندر؟ معتوف علی کے اندر وہ مقتضی معتوف میں منتفی نہیں ہونا چاہیے جیسے یا زیدو والحارسو یا زیدو یہ زید مناتا ہے اس پر علی فلام نہیں لاسکتے کیونکہ اس صورت میں علی فلام اور یا حرف ندہ کا جمع ہونا لازم آتا ہے تو یہ مقتضی یہاں تو ہے یہاں تو یا اور علی فلام جمع ہو جائیں گے لیکن اگر معتوف جو ہے وہاں پر یا اور علی فلام جمع نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پر درمیان میں معتوف علی آ رہا ہے یعنی زید تو لہذا معتوف کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس پر بھی علی فلام کا لانا منع ہو بلکہ اس پر آپ علی فلام لا سکتے ہیں چنانچہ یا زیدو والحارسو کیونکہ وہ حکم جو علی فلام کے نلانے کا تقاضہ کر رہا تھا اور وہ یا اور علی فلام کا جمع ہونا ہے وہ معتوف میں موجود نہیں ہے اور پھر آگے صاحب جامی نے بتلایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات معتوف علی کو کچھ ایسے احوال عارض ہوتے ہیں جو اس کی اپنی ذات اور ما قبل دونوں کے اعتبار سے اس کو عارض ہوتے ہیں دونوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں جیسے یا زیدو اب یہ زید مناطا ہے اور مبنی علی الزم ہے تو یہ زید یہ مبنی علی الزم ہوا کس وجہ سے دو وجہ سے ایک تو یہ مفرد معارفہ ہے یعنی معارفہ بھی ہے اور مزاف یا مشابع مزاف بھی نہیں کیونکہ یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے مزاف یا مشابع مزاف کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ منادہ مزاف یا مشابع مزاف تو وہ منصوب ہوتا ہے جیسے یا عبداللہ تو یا زیدو کیا ہے مبنی علی الزم کس وجہ سے اس کے اپنی ذات کا بھی دخل ہے اور ماقبل کا بھی دخل ہے اپنی ذات کا کیا دخل کہ یہ مفرد ہے یعنی مضافیاں مشابہ مضاف نہیں اور معارفہ ہے اور ماقبل کا بھی دخل ہے کہ اس پر حرف ندہ داخل ہو رہا ہے یعنی یہ منادہ ہے تو دونوں چیزوں کے دخل کی وجہ سے یہ مبنی علی الزم ہوا تو ایسے احوال جو معتوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں اپنی ذات اور ماقبل دونوں کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اگر معتوف بھی معتوف ان علی جیسا ہوا تو ان میں بھی معتوف کا وہی حکم ہوگا جو معتوف ان علی کا لہٰذا اب زید پر عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں تو جیسے زید مفرد معارفہ تھا اسی طرح عمر بھی کیا ہے مفرد معارفہ تو اب یہاں پر معتوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو معتوف ان علی کا تھا اور معتوف ان علی تو مبنی علی الزم تھا تو عمر بھی کیا ہوگا مبنی علی الزم یا زید و عمر توجہ ہے تو وہ احوال جو معتوف انعالی کو عارض ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور ماقبل کے اعتبار سے دونوں کے اعتبار سے جس میں دونوں کا دخل ہوتا ہے ان احوال کے اندر بھی معتوف اگر معتوف انعالی جیسا ہوا تو معتوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو کس کا تھا معتوف انعالی کا اور اگر معتوف معتوف انعالی جیسا نہ ہوا پھر اس میں ماتوف ماتوف انعالی کے حکم میں نہیں ہوگا جیسے آپ عبداللہ کا عاطف کرنا چاہتے ہیں اس زید منادہ پر اب عبداللہ یہ تو زید کی طرح نہیں ہے زید تو معرفہ ہے اور مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں جبکہ عبداللہ کی اندر تو لفظ عبد جو ہے وہ مضاف ہے لہذا اس صورت میں اب زید تو مبنی علی الزم ہے لیکن ماتوف کا یہ حکم نہیں ہوگا اور وہ منصوب ہوگا یا زید و عبداللہ اور پھر بتلایا تھا کہ چونکہ ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوف انعالی کا ہوتا ہے اسی لیے اسی لیے ما زید بقائمین او قائمان ولا زاہب عمرن اس جملے کے اندر زاہبن پر رفع ہی پڑیں گے ما قبل پر عطف کرتے ہوئے نصب یا جارہ نہیں پڑ سکتے تو یہاں عطف مفرد علی المفرد نہیں کر سکتے بلکہ یہ زاہبن عمرن یہ پورا جملہ بنے گا اور اس پورے جملے کا عطف ہو جائے گا ما قبل والے پورے جملے پر ما مشابہ بھی لئے اس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور ولا زاہبن عمرن یہ زاہبن عمرن پورا جملہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا اس کا ما قبل والے جملے پر اور اس میں بتلایا تھا کہ زاہبن یا تو آپ اس کو خبر مقدم بنا دیں اور اس کے اندر ہوا زمیر راجے ہے عمرن جو مبتدہ مؤخر ہے تو یہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو اس صورت میں یہ زاہبن مرفوہ ہے خبر ہونے کی وجہ سے اور یا آپ اس کو مبتدہ کی قسم ثانی بنا دیں زاہبن سیغہ اس میں فائل ہے اور حرف نفی کے بعد ہے اور آگے عمرن اس میں ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہے تو اس کے اندر کوئی زمیر نہیں تو اس صورت میں سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شوے جملہ ہو کر مبتدہ اور یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھئی ہاں عمرن یہ قائم مقام خبر اس کو قرار دے دیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو یہ خبر نہیں ہے ویسے قائم مقام خبر بنایا ہے اور پھر مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور اس کے اندر بات بھی پوری ہے اور مبتدہ ویسے تو مسندلے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مسندلے ہوتا ہے زیدن قائمون زید مسندلے ہے اور قائمون اس کی خبر لیکن یہ جو مبتدہ کی قسم ثانی ہے ولا زاہبن عمرن یہ جو زاہبن ہے اگر آپ اس کو مبتدہ بناتے ہیں تو پھر یہ مسند ہے تو مبتدہ کی قسم ثانی کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اعتراض ہوا تھا اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوفن علی کا ہو اگر ماتوفن علی کے اندر ضمیر ہو جیسے پشلی مثال میں قائمان یا بقائمین کے اندر کیا تھی ضمیر تھی جو مبتدہ کی طرف لوٹ رہی تھی جبکہ آگے زاہبن کے اندر ایسی کوئی ضمیر نہیں تھی تو لہذا اس لئے وہ عطف جائز نہیں تھا مفرد کا مفرد پر جبکہ دوسری مثال آگے وہ ذکر کریں گے اس کے اندر معتوفن علی کے اندر تو ضمیر ہے لیکن معتوف کے اندر ضمیر نہیں پھر بھی بل اتفاق وہ صورت جائز ہے جیسے اللذی یطیرو فیغزب زیدن الزباب اللذی یطیرو فیغزب زیدن الزباب وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید کو غصہ چڑھتا ہے وہ مکھی ہے اب اس کے اندر دیکھو یغزب کا عطف یطیرو پر ہو رہا ہے اور یطیرو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللذی کی طرف کیونکہ یطیرو سلہ ہے اللذی اس میں موصول کا اور سلہ جملہ ہے اور جملے کا ربط دینے کیلئے کیا ضروری عائد کا ہونا ضروری جبکہ آگے فیغزب زیدن یہ یغزب کیلئے تو زید اس میں ظاہر فاعل ہے اور فاعل تو ایک ہی آتا ہے لہذا یغزب کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو لہذا یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے یغزب کا عطف یطیرو پر جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بالاتفاق یہ صورت جائز ہے اللذی یطیرو فیغزب زیدن الزباب بالاتفاق یہ صورت جائز ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحب کافیہ نے کہ بھئی یہ فا سبب والی ہے یہ فا کیا ہے سبب والی ہے یہ فا عاطفہ ہے ہی نہیں اگر یہ فا عاطفہ ہوتی تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے تو یہ فا کس لیے ہے سبب بیان کرنے کے لیے ما قبل میں فا سببیہ ہے جو سبب اور مسبب کے درمیان ربط دیتی ہے ما قبل میں سبب ذکر ہے اڑنا مکھی کا اڑنا اور ما بعد میں ما بعد میں مسبب ذکر ہے کہ اس کی ورہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے اور میں نے بتایا تھا فا عاطفہ ہو تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے پھر کے ساتھ پھر اور اگر فا سببیہ ہو تو پھر اس کا معنی کیوں کہ اور اس وجہ سے کیونکہ اس سے کریں گے اور اس وجہ سے وجہ یہ کہ بعض اوقات سبب پہلے ہوتا ہے مسبب بعد میں تو جب سبب پہلے ہو تو پھر اس وجہ سے پھر یہ ترجمہ کریں گے اور بعض اوقات مسبب پہلے ہوتا ہے اور سبب بعد میں مثلاً آپ ہدایہ کے اندر دلائل پڑتے ہیں تو وہاں صاحبِ ہدایہ جو ہے بعض اوقات ایک حکم بیان کرتے ہیں اور آگے پھر اس کی علت بیان کرتے ہیں اور درمیان میں فالے آتے ہیں کہ یہ حکم اس طرح ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ تو دیکھو یہاں کیونکہ کسا ترمہ کریں گے جب مسبب پہلے ہو اور سبب بعد میں اور اگر سبب پہلے ہو اور مسبب بعد میں ہو تو پھر اس کا ترمہ اس وجہ سے تو اللذی یطیر وہ چیز جو اڑتی ہے فیغزب زیدن تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ جڑتا ہے الزباب وہ مکھی ہے تو بہرحال صاحبِ کافیہ نے تو صرف اتنا کہا کہ یہ فا سببیہ ہے یہ فا سببیہ ہے اب صاحبِ جامی نے پھر آگے آپ کو بتلایا کہ سببیہ کے اندر یہ جو یا آئی ہے یہ نسبت والی ہے جیسے لاہوریون اور لاہوریتن لاہوریون لاہور والا اور موانس کے لیے کیا کہیں گے لاہوریتن تو جیسی یہ یا نسبت والی ہے اسی طرح السببیہ کے اندر بھی یہ یا کیا ہے نسبت والی ہے فا السببیتی سبب والی فا سبب والی فا اور جبکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ یا کبھی مستر بنانے کے لیے بھی لاتے ہیں جیسے فاعل سے مستر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے فاعلیت اور اس کا ترجمہ وہ مستر والا کریں گے اور مستر کے آخر میں نہ آتا ہے تو فاعلیت کا کیا ترجمہ ہوگا فاعل ہونا مفعولیت کا کیا معنی ہے مفعول ہونا تو دیکھو یہ کبھی یہ یا مستر بنانے کے لیے لاتے ہیں اور کبھی یہ یا نسبت کے لیے لے کر آتے ہیں تو بتلایا کہ یہ جو فا اس سببیت کے اندر یہ یا آئی یہ نسبت کے لیے ہے تو صاحب کافیہ نے کیا جواب دیا کہ اس کے اندر یہ جو فا آئی ہے یہ سببیت والی ہے اب کیا معنی سببیت والی ہے صاحب جامی نے اس کی تین صورتیں ذکر فرمائی تھی کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو صاحب کافیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فا کا معنی ہی سببیت ہے یہ اس کا معنی عطف ہے ہی نہیں اس فا کا معنی ہی سببیت ہے اس کا معنی عطف ہے ہی نہیں بھئی تو لہذا اس صورت میں اس کا ترجمہ اس کی وجہ سے کریں گے اللہ یتیر وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زہد کو غصہ چڑتا ہے وہ مکھی ہے بھئی تو اس صورت میں یہ فا جو ہے وہ صرف سببیت والی ہے یہ عطف والی ہے ہی نہیں یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے دوسری صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فا سببیت کے لیے بھی ہو اور عطف کے لیے بھی ہو دونوں کے لیے ہو دونوں کے لیے ہو تو یہ آگے آنے والے جملے کو پچھلے جملے سے ملا کر ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے تو یہ فا بعد والے جملے کو ما قبل والے جملے سے ملا کر ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے تو لہذا یہ سارا مل کر ایک جملے کے حکم میں ہوا اور اس کے اندر تو یتیر کے اندر عائد موجود ہے ہوا ضمیر جو ربت دے رہی ہے تو جب یہ پورا ایک جملے کے حکم میں ہے تو ایک عائد آ چکا ہے اس کے اندر وہ ہی کافی ہے اگلے دوسرے جملے میں کسی عائد کی ضرورت نہیں چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دونوں ایک جملے میں کیسے ہیں صاحب جامین نے یطیرو سے پہلے عزا کے لفظ کا اضافہ کر دیا کس کا دیکھو ویسے یطیرو کہو تو یہ پورا جملہ ہے مثلا میں آپ سے کسی پرندے کی بات کر رہا تھا اور میں آپ سے کہتا ہوں یطیرو کہ یہ پرندہ اڑتا ہے یطیرو کا کیا معنی اڑتا ہے وہ اڑتا ہے کسی پرندے کی بات کی تو آپ نے پوچھا وہ اڑتا ہے یا نہیں مثلا بعض پرندے پرندوں کی نسل میں سے ہیں لیکن وہ اڑتے نہیں ہیں جیسے شتر مرغ ہے بھئی یا جیسے مرغی ہے بھئی وہ بھی نہیں اڑتی تو لہذا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ اڑتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں یطیرو کہ وہ اڑتا ہے دیکھو بات پوری ہے یا نہیں آپ کی تسلیح ہو گئی کیونکہ آپ کو جواب مل گیا بات پوری ہو گئی لیکن اگر اسی یطیرو پر عزا داخل کر دیں تو اب یہ پوری بات نہیں ادا یطیرو جب وہ اڑتا ہے ادا یطیرو جب وہ اڑتا ہے اب میں دو تین دفعہ کہتا ہوں ادا یطیرو جب وہ اڑتا ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ بات تو پوری کیجئے یہ بات تو پوری ہی نہیں ہے ادا یطیرو جب وہ اڑتا ہے بھئی بات پوری ہو گئی کہ ابھی بھی ادھوری ہے ادھوری ہے بات پوری نہیں ہے اس کے اندر تو اب دیکھو اِذَا يَطِیرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ جب وہ اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ تو زید غزبناک ہوتا ہے زید غصے ہوتا ہے اب دیکھو بات پوری ہو گئی تو اسی لئے صاحبِ جامی نے یہاں پر الَّذِی سے پہلے اِذَا کا لفظ نکالا الَّذِی اِذَا يَطِیرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ الزُّبَابُ بات سمجھ میں آگئی تو ایک صورت کیا صاحبِ کافیہ نے کہا یہ فَاسَبَبُ والی ہے صاحبِ جامی نے بتلایا کہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ فَاس اس کا معنی ہی سبب ہے اس کا معنی عطف ہے ہی نہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سبب والی ہے یعنی سبب اور عطف دونوں کے لئے ہے لیکن یہ دونوں جملوں کو ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے کہ یہ فَاسَبَبُ والی ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ فَاسَبَا ہے تو عطف والی ہی لیکن چونکہ یہ ترتیب کا فائدہ دیتی ہے فَاسَبَا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ترتیب کا اور تعقیب کا یعنی جو فَاسَبَا کا مدخول ہوتا ہے جس پر فَاسَبَا داخل ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور ما قبل والا پہلے جَعَنِ زَيْدُن فَعَمْرُن تو زَيْد فَاسَبَا سے پہلے ہے معلوم ہو وہ پہلے آیا ہے اور فَا کا مدخول عمر ہے معلوم ہو عمر بعد میں آیا ہے جَعَنِ زَيْدُن فَعَمْرُن میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا تو دیکھو فَا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تعقیب کا جمع کا بھی اور تعقیب کہلو یا ترتیب کہلو ایک ہی بات ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے عقب میں ہے ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے ہے یعنی ان میں ترتیب ہے تو تیسری صورت ذکر کر رہے تھے صاحبِ کافیہ نے فرمایا یہ فَا سَبَبْ والی ہے تو صاحبِ جامی فرما رہے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ فَا ہے تو ہاتِ فَا ہی لیکن یہ ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے یہ ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے اور اس سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے اس ترتیب سے کیا مفہوم ہو رہا ہے سببیت سببیت الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ پھر زیاد غصے ہوتا ہے دیکھو فَا کا ترجمہ میں پھر کے ساتھ کر رہا ہوں عطف والا ترجمہ کر رہا ہوں الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ پھر زیاد غصے ہوتا ہے دیکھو اڑنا پہلے اور زیاد کا غصہ ہونا بعد میں اس سے سببیت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سبب بھی پہلے ہوتا ہے اور مسبب اس کے بعد پایا جاتا ہے تو یہ فَا ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے تو اس فَا کی مشابہت آگئی فَاِ سَبَبِیہ سے جو شرط اور جزا میں آتی ہے جو سبب اور مسبب میں آتی ہے جو عطف کے لیے نہیں ہوتی اِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَاَقْرِيمُ یہ فَا عطف کے لیے نہیں ہے فَاقْرِيمُ کا عطف اِذَا جَاءَ پر نہیں ہو رہا بھئی اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقُن یہ انتی طالِقُن کا عطف نہیں ہو رہا ما قبل پر یہ درمیان میں فَا ہے یہ فَا صرف کیابت لاری ہے کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب ہے یعنی کہ ما قبل علت ہے اور ما بعد معلول ہے توجہ ہے تو لہذا یہ جو فَا ہوتی ہے جو سبب اور مسبب کے درمیان آتی ہے یا شرط اور جزا کے درمیان آتی ہے یہ فَا سببیت ہوتی ہے یہ فَا سببیت کا فائدہ دیتی ہے تو لہذا یہ جو فَا ہے یہ فَا ہے تو عاطفہ لیکن یہ ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے تو اس کی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ فَا سببیت سے کیونکہ وہاں پر بھی سبب مقدم ہوتا ہے اور مسبب مؤخر ہوتا ہے اور یہاں پر بھی فَا ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے تو اس فَا کی مشابہت آ رہی ہے سببیت سے تو لہذا اس فَا سے بھی سببیت مفہوم ہو رہی ہے اس فَا سے بھی سببیت یہاں پر مفہوم ہو رہی ہے معلوم ہوا یطیر السبب ہے اور فَيَغْزَبُ زَیدٌ اس کا مسبب ہے تو اس کی وجہ سے معنوی طور پر ربط آ گیا دوسرے جملے کا فَا ہے تو عاطفہ فَا ہے تو لیکن یہ فَا اس سے کیا مفہوم ہو رہا ہے سببیت بھی مفہوم ہو رہی ہے تو معلوم ہوا یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ مسبب ہے ما قبل والے جملے کا بات سمجھ میں آ گئے تو اس کی وجہ سے ربط آ گیا کیا آ گیا دونوں میں معنوی طور پر ربط آ گیا یعنی معنی یوں ہوا الَّذِي يَقِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَیدٌ بِسَبَبِهِ تو زید غزبناک ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو دیکھو بِسَبَبِهِ یہاں مفہوم ہو رہا ہے اور بِسَبَبِهِ کی جو ہا زمیر ہے کس کو راجع ہے اُسِي الَّذِي کو راجع ہے تو پہلے جملے یطیرو کے اندر ہوا زمیر راجع تھی اس نے ربط دیا تھا اور فَيَغْزَبُ زَیدٌ بِسَبَبِهِ اس کے اندر یہ ہا زمیر راجع ہے الَّذِي کو تو دونوں جملوں میں ربط آ گیا تو لہذا آپ اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے ربط آیا ہے کس اعتبار سے کیونکہ یہ پہلا سبب ہے اور دوسرا مسبب یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بِسَبَبِهِ یہاں مقدر ہے سببیت مفہوم ہو رہی ہے تو بِسَبَبِهِ یہاں پر کیا ہے مقدر ہے اور اس کے اندر زمیر لوٹ رہی ہے اور ربط دے رہی ہے موصول کے ساتھ تو یہ عائد آ گیا تو ماتوفن علیہ میں بھی عائد تھا اور ماتوف میں بھی کیا آ گیا عائد آ گیا تو عطف صحیح ہو گیا تو گویتین احتمال ذکر کر دیئے صاحبِ کافیہ نے تو فرمایا تھا کہ یہ فا سبب والی ہے تو صاحبِ جامی نے فرمایا کہ فا سبب والی ہونے کا یا تو یہ معنی ہے کہ یہ فا عطف والی ہے ہی نہیں اس کا معنی ہی سبب ہے یا دوسری صورت یہ ہے یہ سبب اور عطف دونوں کے لئے ہے اور یہ دونوں کو ایک جملے کے حکم میں کر دے گی لہذا ایک ربط کافی ہے اور وہ یتیرو سے آ چکا ہے یہاں تیسرا اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ فا ہے تو عاطفہ ہی لیکن یہ ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے تو اس کی مشابہت آگئے فا سببیہ کے ساتھ تو یہاں معنوی طور پر ربط آ گیا کیونکہ سبب ہونا مفہوم ہو رہا ہے سبب ہونا مفہوم ہو رہا ہے تو معنوی طور پر ربط آیا اور پھر ایک اور جواب بھی دیا تھا صاحبِ جامی نے صاحبِ کافی نے تو صرف یہ کہا تھا یہ فا سببیت والی ہے اسی کی تین صورتیں ذکر کر دیں صاحبِ جامی نے اور پھر ایک اور جواب بھی دیا کہ یہ فا ہے تو عاطفہ ہی لیکن کبھی کبھار عائد مقدر ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس جملے کے اندر عائد کیا ہو جائے اس کو مقدر مان لیا جائے مقدر نکال لیا جائے اللَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِطَيَارَانِهِ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ تو زید غزبناک ہوتا ہے بِطَيَارَانِهِ اس کے اڑنے کی وجہ سے الزباب وہ مکھی ہے تو بِطَيَارَانِ ہی نکال لیں یا بھی ہی نکال لیں کہ اس کی وجہ سے زید غزبناک ہوتا ہے تو بھی ہی نکال لیں لیکن مراد وہی ہے بِطَيَارَانِ ہی اس کے اڑنے کی وجہ سے زید غزبناک ہوتا ہے تو وہ مکھی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر جی دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی پہلے صرف مطن مطن دیکھ لیجئے مطن دور دور ہے بھئی دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّائِ مطن مل گیا؟ ہر ایک دفعہ دیکھ لیجئے وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّائِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِسِبَوَيْهُ بھئی آپ کو صحبِ کافیہ نے بتلایا زابطہ کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف علی کا ہوتا ہے توجہ ہے یعنی اگر معطوف علی فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا جَآنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زَيْدٌ مَاتْوَفُنْ عَلَى فاعل ہے جَآنِ کے لئے تو عمرون کا اس پر عطف ہے تو عمر بھی کیا ہے فاعل اور اگر معطوف علی مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرَن یہ عمرن کا عطف کس پر زید پر اور زید تو مفعول بھی ہی ہے زربتو کے لئے تو عمرن بھی مفعول بھی ہے زربتو کے لئے تو معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفن علی کا ہوتا ہے اب مثلا میں نے کہا توجہ سے سنیے بھئی جاءنی زیدن و عمرن جاءنی زیدن و عمرن اس ترکیب کے اندر زیدن مرفو ہے کیونکہ یہ فاعل ہے جاءنی کے لئے تو زیدن ہوا معمول اور جاءنی یہ جاء کیا ہے عامل ہے بھئی بلکہ یوں کہو مثلا جاء زیدن و عمرن جاء فیل اور زیدن معطوفن علی ہے اور و عمرن یہ عمرن معطوف ہے اس جملے کے اندر دیکھو جاء فیل ہے اور زیدن مرفو لفظن اس کا فاعل ہے کیونکہ فاعل مرفو ہوتا ہے تو عامل کیا ہے جاء اور کس میں عمل کر رہا ہے جاء زیدن میں تو زیدن ہوا معمول تو جاء کیا عامل دوہرہ زبان سے جاء کیا عامل اور زیدن کیا معمول اور اب آپ اس معمول پر عطف کرنا چاہتے ہیں عمر کا تو اس کو کہیں گے عطف على معمول عامل عطف على معمول عامل ایک عامل کے معمول پر عطف کرنا ترجمہ آخر سے ہوگا عطف على معمول عامل عامل کے معمول پر عطف کرنا تو یاد رکھو یہ جو معطوف ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے توجہ ہے معطوف تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا بدل بھی تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے بھئی آپ نے پڑا توابے پانچ ہیں صفت ہے عطف ہے تعقید ہے بدل ہے اور عطف بیان ہے صفت اور معصوف میں سے معصوف مقصود ہوتا ہے صفت یعنی تابع مقصود نہیں لہذا صفت کو نکال دیں یہاں تابع نہیں مقصود اور معقد اور تاقید اس کے اندر معقد مقصود ہوتا ہے تاقید مقصود نہیں لہذا تاقید کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں اس کے اندر بھی تابع مقصود نہیں صفت میں بھی تابع مقصود نہیں اور تاقید میں بھی تابع مقصود نہیں اسی طرح عطف بیان عطف بیان میں جو پہلے آئے اس کو معطوفن علی کہتے ہیں جانی ابو حفظ عمرو تو ابو حفظ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کون مراد ہے تو آگے عمر سے وضاحت ہو گئی کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی ابو حفظ مقصود ہے اور عمر کو صرف وضاحت کے لئے لیا گیا تو اس کے اندر بھی تابع مقصود نہیں لہذا یہ بھی نکل گیا صفت اس میں بھی تابع یعنی صفت مقصود نہیں تاقید کے اندر بھی تابع یعنی تاقید مقصود نہیں اور عطف بیان کے اندر بھی تابع یعنی عطف بیان مقصود نہیں لہذا یہ تو نکل گئے جبکہ بدل کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے مطبوع نہیں بلکہ جو بعد میں آتا ہے تابع وہ کیا ہوتا ہے مقصود اسی طرح معطوف بحارف ہے اس میں دونوں مقصود ہوتے ہیں مطبوع بھی اور تابع بھی تو معلوم ہوا صرف بدل ہے اور ایک معطوف ہے جن میں تابع بھی مقصود ہوتا ہے بدل اور معطوف میں تابع بھی مقصود ہوتا ہے بدل کے اندر مقصود کیا تابع اور عامل نے براہ راست کس میں عمل کیا مطبوع میں جانی زیدن اخوکا مخاطب کا ایک بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو میں زید کہہ دوں یا اخوکا کہہ دوں آپ کا بھائی دونوں کا معنی ایک ہے ایک ہی ذات پر دونوں دلالت کر رہے ہیں توجہ ہے دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو جا زیدن اخوکا اب دیکھو اس کے اندر زید مبدل منہو ہے اور اخوکا بدل ہے اور دونوں میں سے مقصود کیا ہے بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو یعنی زید یہاں مقصود نہیں اور جاہاں نے رفا کس کو دیا زید کو اور آگے اخوکا وہ تو ہی زید کے تابع ہے توجہ ہے تو لہٰذا یہاں پر عامل براہ راست غیر مقصود میں عمل کر رہا ہے جو مقصود ہے اس میں تو براہ راست عمل ہی نہیں کر رہا توجہ ہے لہذا یوں کہیں کہ بدل تقرار عامل کے درجے میں ہے کیونکہ بدل تو بعد میں آیا ہے اور اصل مقصود تو وہی ہے تو یوں سمجھو اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے گوئے اصل کلام یوں ہے جاہ زیدن جاہ اخوکا اصل میں تو کیا تھا جاہ زیدن اخوکا اور زیدن اخوکا میں سے مقصود کون اخوکا اخوکا اور جاہ تو رفع کس کو دے رہا ہے زید کو اور اخوکا کیوں مرفوع کیونکہ وہ زید کے تابع ہے زید پر جو احراب آئے گا وہی اخوکا پر بھی آئے گا تو اصل مقصود تو اخوکا ہے لیکن عامل اس میں براہ راست عمل کر ہی نہیں رہا عامل تو زید میں عمل کر رہا ہے غیر مقصود کے اندر لہذا مقصود کے لئے کہتے ہیں گویا عامل دوبارہ آ گیا ہے مقصود کا درجہ اعلی ہے لہذا اس کے لئے براہ راست الگ عامل ہونا چاہیے تو گویا جاہ زیدن اخوکا یہ کس درجہ میں ہے یہ جاہ زیدن جاہ اخوکا دوبارہ جاہ آیا اور اس نے اخوکا جو مقصود ہے اس کو رفع دے دیا بات سمجھ میں آئی تو بدل کس درجہ میں ہوتا ہے تقرار عامل کے درجہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ مقصود ہے بھئی اسی طرح معطوف انعالی اور معطوف دونوں مقصود ہوتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا جو بعد میں آ رہا ہے وہ بھی مقصود ہے جب وہ مقصود ہے تو گویا اس میں بھی عامل دوبارہ آ رہا ہے تو آپ نے تو یوں کہا توجہ سے سنو جاہ زیدن و عامرن لیکن یہ عامر تو معطوف ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ بدل اور معطوف کیا ہے تقرار عامل کے حکم میں ہیں گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو لہذا گویا یہاں ایک اور جاہا ہے جو عامر کو رفع دے رہا ہے تو اصل میں کلام گویا یوں تھا ابھی تو آپ نے کیا پڑھا جاہ زیدن و عامرن لیکن اصل میں یوں تھا جاہ زیدن جاہ عامرن جاہ زیدن جاہ عامرن لیکن اس طرح اگر آپ کہیں گے پھر تو کلام بڑا لمبا ہو جائے گا مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جاہ نی زیدن و عامرن و خالدن و بکرن تو وہ آپ کو کہنا پڑے گا جاہ زیدن جاہ عامرن جاہ بکرن جاہ خالدن تو یہ تو کلام طویل ہو جائے گا اور نی اس کلام کا خسن ختم ہو جائے گا بار بار ایک لفظ کا تقرار آ رہا ہے تو لہذا ایک عامل کو ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ حرف عطف لے آتے ہیں تو کیا تھا جاہ زیدن جاہ عامرن تو دوسرے جاہ کو ختم کیا اور اس کی جگہ مثلا وو لے آئے تو کلام کیا بن گیا جاہ زیدن و عامرن جاہ کی جگہ وو آ گیا بھئی توجہ ہے تو گویا معلوم ہوا یہ حرف عطف نائب ہے عامل کا وہی عامل جو پیچھے آیا تھا جاہ اسی کو دوبارہ نہیں لائے اس کی جگہ کیا لے آئے وو لے آئے تو یہ وو نائب ہوا کس کا عامل کا پھر دوہر آؤ حرف عطف نائب ہوتا ہے کس کا عامل کا نہیں توجہ سبق کی طرف حرف عطف حرف عطف نائب ہوتا ہے کس کا عامل کا پھر دوہر آئیے ایک ذابطہ میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ بدل اور معطوف یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں گویا عامل ان پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ یہ دونوں مقصود ہیں جب مقصود ہیں تو ان پر عامل کو آنا چاہیے تو یہ دونوں تقرار عامل کے درجے میں ہیں جبکہ باقی طوابع مقصود نہیں لہذا وہ تقرار عامل کے درجے میں بھی نہیں وہاں مطبوع جو ہوتے ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں باقی طوابع کے اندر پھر عامل کو دوبارہ لیں تو کلام میں حسن نہیں رہے گا لہذا اس عامل کی جگہ کیا لے آئے حرف عطف لے آئے تو یہ حرف عطف نائب ہے کس کا عامل کا تو جاہ زیدن و عمرن یہ وہ نائب ہے کس کا عامل کا اور گویا اصل کلام کیا تھا جاہ زیدن جاہ عمرن تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اب دیکھو توجہ سے سنو جاہ زیدن و عمرن جملہ کیا تھا جاہ زیدن و عمرن اب آپ عمرن کا عطف کرنا چاہتے ہیں زید پر اور زید عامل ہے یا معمول ہے زید معمول ہے جاہ عامل ہے توجہ ہے تو گویا آپ ایک اسم کا عطف کرنا چاہتے ہیں ایک معمول پر جب معمول ایک ہے جس پر آپ عطف کر رہے ہیں تو معلوم ہوا ایک ہی عامل اس میں عمل کر رہا ہے کیونکہ معمول کے اندر ایک عامل ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک معمول میں ایک سے زیادہ عامل نہیں ہو سکتے بھئی تو آپ نے عمر کا عطف کیا کس پر زید پر یعنی ایک اسم کا آپ نے عطف کیا معمول پر معمول پر اور یہ جائز ہے کیونکہ آپ حرف عطف درمیان میں لائے اور حرف عطف نائب ہے کس کا عامل کا اور یہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے یہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے یاد رکھو یہ حرف عطف نائب ہے عامل کا لیکن یہ ضعیف ہے کمزور ہے حرف ہے لہذا ایک عامل کا تو نائب بن سکتا ہے ایک سے زیادہ عاملوں کا یہ نائب نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ضعیف ہے تو اب جب میں نے کہا جب میں نے کہا جاہا زیدن و عمرن یہ وہ کو میں نے کس کا نائب بنایا جاہا زیدن و عمرن یہ وہ کو میں نے کس کا نائب بنایا جاہا عامل کا کس کا جاہا پھر سنو جاہا زیدن و عمرن آپ نے عمر کا عطف کیا کس پر زید پر اور زید عامل ہے یا معمول ہے معمول تو آپ نے ایک اسم کا عطف کیا ایک معمول پر اور درمیان میں کیا لائے ہیں حرف عطف تو حرف عطف اس عامل کا کیا بن گیا نائب تو عامل کتنے تھے عامل زید کے اندر تو ایک عامل تھا جا تو یہ وہ ایک کا نائب بن گیا توجہ ہے تو ذابطہ کیا ہوا کہ ایک قسم کا عطف کیا جائے ایک معمول پر تو یہ جائز ہے کیونکہ حرف عطف نائب ہو جائے گا اس عامل کا اور ایک کا نائب بن سکتا ہے توجہ ہے آپ دوسری صورت لے آؤ توجہ سے سنو زاربہ زیدن عمرن و عمرن بکرن زاربہ زیدن عمرن دیکھو زاربہ خیل ہے زیدن مرفوع ہے اس کا فائل اور عمرن کیا ہے مفعول زاربہ زیدن عمرن زید نے پٹائی کی عمر کی تو عامل کیا ہے زاربہ زاربہ عمل کر رہا ہے اور زیدن مرفوع فائل یہ معمول ہے اور اسی طرح عمرن یہ مفعول ہے یہ بھی کیا ہے معمول تو اب آپ ان دو معمولوں پر عطف کرتے ہیں کس پر دو معمولوں پر چنانچہ آگے آپ دو اسم لاتے ہیں و عمرن بکرن و عمرن بکرن عمر کا عطف آپ نے کس پر کیا و عمرن عمر پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع اور پیچھے رفع کس پر آیا تھا زید پر تو عمر کا عطف ہوا زید یعنی فائل پر اور آگے بکرن میں منصوب لائیا اس کا عطف میں نے کس پر کیا پیچھے جو عمرن منصوب آیا تھا توجہ ہے جملہ کیا تھا زاربہ زیدن عمرن و عمرن بکرن عمر دو دفعہ آ رہا ہے نا ایک میں مفعول بنا دیا ایک میں فائل بنا دیا تو چاہے آپ نام بدل دیں کوئی اور نام لے آئیں ویسے سمجھانے کے لئے مثال ذکر کر رہا ہوں چونکہ کتاب میں بھی اسی طرح ذکر ہوگی اسی عمر کو فائل بھی بنا ہے اور مفعول بھی بنائیں گے ورنہ آپ کوئی بھی نام لے آئیں کوئی اور نام لے آئیں چلیں زاربہ زیدن عمرن و بکرن خالدن یوں کر لیں زاربہ زیدن عمرن و بکرن خالدن تو دیکھو زاربہ کیا تھا عامل اس نے زیدن کو کیا دیا رفع اور عمرن کو کیا دیا نصب تو زید اور عمر یہ دونوں معمول ہو گئے زاربہ فیل کے لئے اب ان دو معمولوں پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں آگے دو اسموں کا مثلا و بکرن خالدن بکرن کا عطف کس پر زیدن پر کیونکہ زید مرفو ہے بکرن بھی کیا ہے مرفو اور آگے خالدن خالدن کا عطف کس پر عمرن پر کیونکہ عمرن منصوب ہے تو خالدن بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا توجہ ہے تو اب دیکھو میں نے بکر اور خالد ان دو اسموں کا عطف کیا کس پر دو معمولوں پر کس پر عطف کیا دو معمولوں پر اور ان دو معمولوں میں عامل ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں زہرابا زیدن عمرن زید کو رفع کس نے دیا زہرابا نے اور عمرن کو نصب کس نے دیا زہرابا نے تو دونوں میں عامل ایک ہی ہے تو آپ نے دو اسموں کا عطف کیا دو معمولوں پر جن کے اندر ایک ہی عامل ہے تو یہ حرف عطف اس ایک عامل کا نائب بن گیا اور ایک کا نائب تو یہ بن سکتا ہے لہذا یہ صورت بھی بالاتفاق جائز ہے آپ دو اسموں کا عطف کریں کس پر دو ایسے معمولوں پر جو ان کے لئے ایک ہی عامل ہو تو یہ بھی جائز ہے بالاتفاق تو پہلی صورت کیا تھی جاء زیدن و عمرن عطف ایک عامل کے معمول پر آپ نے عطف کیا تھا اور اب آپ نے کیا کیا ہے اب آپ نے عطف کیا ہے دو اسموں کا کس پر ایک معمول پر یا دو معمولوں پر دو معمولوں پر تو پہلے کیا تھا عطف على معمول عامل معمول عامل اب اس معمول کوئی تصنیہ لے آؤ معمولین علا جارہ داخل ہے لہذا حالت جری میں لے آؤ پہلے کیا تھا معمول عاملین مزا مزا فلے تھے تو اب معمولین اس کی اضافت کر دو عامل کی طرف تو معمولین قانون اضافت سے گر جائے گا تو کیا بن گیا معمول عاملین اور عامل کے ساتھ واحد بھی لگا دو تاکہ خوب وضاحت ہو جائے عطف على معمول عاملین واحدین عطف على معمول عاملین واحدین ترجمہ آخر سے ہوگا ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف دیکھو زاربا زیدن عمرن یہ ایک عامل کے دو معمول ہیں ان پر آپ نے عطف کیا ہے تو یہ کیا ہے عطف على معمول عاملین واحدین زبان سے دوہرائیں بھئی عطف على معمول عاملین واحدین اور یہ بھی بالتفاق جائز ہے کیونکہ عامل ایک ہے اور حرف عطف نے اس کا نائب بننا ہے تو وہ ایک عامل کا آرام سے نائب بن جاتا ہے لیکن اگر عامل مختلف ہوں عامل کیا ہوں مختلف ہوں یعنی دو اسموں کا آپ عطف کرنا چاہتے ہیں دو ایسے معمولوں پر کہ دونوں کے اندر عامل الگ ہے ایک معمول میں ایک چیز عامل ہے دوسرے معمول میں دوسری چیز عامل ہے تو یاد رکھو اس میں پھر اختلاف ہے دیکھو اگر آپ عطف کریں على معمول واحدین وہ بھی جائز آپ عطف کریں على معمول عاملین واحدین یہ بھی جائز لیکن اگر آپ عطف کریں على معمول عاملین اگر آپ عطف کریں على معمول عاملین دو عاملوں کے دو معمولوں پر آپ عطف کرنا چاہیں تو اس میں اختلاف ہے امام سیبوے فرماتے ہیں یہ مطلقا جائز نہیں امام سیبوے کیا فرماتے ہیں مطلقا جائز ہی نہیں کسی بھی صورت میں نہیں جائز ہے دلیل کیا ان کی دلیل یہی کہ حرف عطف ایک عامل کا تو نائب ہو سکتا ہے دو عاملوں کا نائب نہیں ہو سکتا جبکہ امام فرہ فرماتے ہیں یہ مطلقا جائز ہے یہ مطلقا تمام صورتوں میں جائز ہے حرف عطف دو کا نائب بن سکتا ہے جبکہ جمہور فرماتے ہیں جمہور نحوی یعنی اکثر نحوی جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ دو عسم جن کا عطف کیا جا رہا ہے اگر مجرور مقدم ہے تو پھر یہ عطف جائز ہے اگر مجرور مقدم ہے تو پھر یہ جائز ہے جیسے اس کی مثال یہ کتاب میں دی ہوئی ہے یہ جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا اس سے آگے چھ سات سطریں آگے دیکھئے مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً مل گئی مثال جہاں سے آج ہم نے سبق شروع کیا ہے اس سے پانچ چھ سات سطریں آگے ہے مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً سَوْدَاء مُؤَنس ہے اسود کی اسود کی کالی چیز اسود کا مانا کالی چیز سودا کا مانا بھی کالی چیز لیکن اسود مذکر کے لیے ہے اور سودا مؤنس کے لیے ہے اور تمرتن تمرہ خجور کو کہتے ہیں وَبَيْضَاءَ اور بیضا جو ہے یہ مؤنس ہے عبیض کی عبیض کا مانا بھی سفید اور بیضا کا مانا بھی سفید ہے البتہ ابیز مذکر کے لیے آتا ہے اور بیضا مؤنس ہے اسی کی بھئی اور یاد رکھنا ابیز افعال وزن ہے یہ افعال وزن اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے اور صفت مشبہ میں بھی آتا ہے طلبہ جہاں بھی افعال وزن دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیشہ اس میں تفضیل ہوگا حالانکہ افعال اس میں تفضیل بھی ہوتا ہے اور صفت مشبہ بھی اس میں تفضیل کا معنی زیادہ کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ازرب ازرب کا کیا معنی زیادہ پٹھائی کرنے والا جبکہ ابیز کا معنی زیادہ سفید نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے سفید یہ اس میں تفضیل نہیں ہے احمر کا معنی سرخ ہے زیادہ سرخ نہیں ہے کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ افعال وصفتی ہے تو افعالو اس میں تفضیل کے بھی آتا ہے اور افعالو صفت مشبہ کے اندر بھی آتا ہے اسی لئے آپ گردانوں میں پڑھتے ہیں وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ اَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ تفضیل والا افعالو معلوم ہوا ایک صفت مشبہ والا بھی افعالو ہوتا ہے تو اس سے فرق کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو یہ بیضہ ابیز کی معنی صفید اور شحمتن شحمتن یاد رکھئے چربی کو کہتے ہیں چربی کیا ہوتی ہے سفید ہوتی ہے تو دیکھئے مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً دیکھو مَا مشابہ بھی لئیسا اور یہ کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب تو یہ کُلُّ سَوْدَاء یہ ہے اس کا اسم اس لئے کُلُّ اس پر رفع پڑھیں گے اور کُلُّ مُزاف ہوتا ہے تو آگے سَوْدَاء کیا ہے مُزافِلے ہے اور سَوْدَاء غیر منصرف ہے کُلُّ سَوْدَاء غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف ہے کیونکہ یہ علف تانیس ہے سعودا کے آخر میں یہ تانیس کا سیغہ ہے علف تانیس دو قسم پر ہے مقصورہ اور مندودہ اور دونوں دو سببوں کے قائم مقام ہیں تو یہ سعودا کے اندر جو علف مندودہ آیا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جر فتحہ کے ساتھ آتا ہے تو کل سعودہ تو سعودہ اس وقت مجرور ہے لیکن اس کا جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے تو یہ کل سعودہ مزا مزافلے مل کر یہ ماں کا اسم اور تمرتن یہ منصوب ہے یہ ہے ماں مشابہ بیل عیسیٰ کی خبر توجہ ہے اور آگے ہے وَبَيْزَاءَ شَحْمَةً تو بیزا کا عطف ہو رہا ہے سعودہ پر کس پر اور سعودہ کا اعراب بولیے مجرور ہے مزافلے ہے کس نے جر دیا کلوں نے تو معلوم ہوا بیزا کا عطف سعودہ پر ہے اور سعودہ کے اندر عامل کلوں ہے اور شحمتن کا عطف تمرتن پر ہے اور تمرتن کے اندر عامل کیا ہے ماں مشابہ بیل عیسیٰ کیونکہ یہ اس کی خبر ہے توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو دو اسموں کا عطف ہو رہا ہے بیزا اور شحمہ کا دو معمولوں پر یعنی سعودہ اور تمرہ پر اور ان دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں سعودہ کے اندر عامل کل ان کا لفظ ہے اور تمرتن کے اندر عامل ماں مشابہ بیل عیسیٰ ہے تو یہ کیا ہوا عطف عطف على معمولِ عاملینی تو یہ کیا ہوا عطف على معمولِ عاملینی ہوا ترجم آخر سے ہوگا عطف على معمولِ عاملینی دو عاملوں کے دو معمولوں پر عطف ہو رہا ہے تو اس میں یاد رکھو جمہور کہتے ہیں اگر مجرور مقدم ہو تو جائز ہے اور یہاں پر بھی وَبَيْزَاءَ شَحْمَتًا تو پہلا اسم بیضا ہے اور اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے سعودہ پر اور وہ مجرور ہے تو لہذا بیضاق بھی کیا ہوا مجرور تو مجرور مقدم ہے اور شحمتا جو منصوب ہے وہ مؤخر ہے تو جمہور کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں کہ عطف على معمولِ عاملینی یہ اس صورت میں جائز ہے جب مجرور مقدم ہو اگر مجرور مقدم نہ ہو پھر جائز نہیں ہے امام فرہ فرماتے ہیں مطلقا تمام صورتوں میں جائز ہے چاہے مجرور مقدم ہو یا مقدم نہ ہو جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں جائز نہیں ہے یعنی اس کی کوئی صورت جائز نہیں چاہے مجرور مقدم ہو یا نہ ہو جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ مجرور مقدم ہو تو یہ عطف جائز ہے اور اگر مجرور مقدم نہیں تو عطف جائز نہیں جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے عرب کے فصیح و بلیغ شعارہ اور عرب کے فصیح و بلیغ لوگ جو ہیں وہ جب مجرور مقدم ہو تو عطف کر دیا کرتے ہیں وہ عطف کر دیا کرتے ہیں جب مجرور کیا ہو مقدم ہو تو لہذا وہ صورتیں جن میں مجرور مقدم ہو وہ جائز ہیں اور نیز باقی صورتوں میں جائز نہیں بھئی کیوں مجرور میں صرف کیوں جائز ہے اور باقی میں کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وجہ یہ کہ حرف عطف ضعیف ہے وہ دو عاملوں کا نائب نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا یہ مسئلہ خلاف القیاس ہے کیونکہ قیاس تو قیادت قاضی کرتا ہے حرف عطف کمزور ہے یہ دو کا نائب نہیں بن سکتا لیکن عرب جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوا یہ مسئلہ کیا ہے خلاف القیاس خلاف قانون ہے ذابطے کے مطابق تو یہ عطف جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے فسیح و بلغ عربوں سے سنا ہے جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیتے ہیں تو ان کا یہ عطف ذابطے کے مطابق ہوا یا خلاف القیاس ہوا خلاف القیاس کیونکہ حرف عطف کو دو کا نائب بنا رہے ہیں اور حرف عطف تو دو کا نائب نہیں ہو سکتا تو یہ عطف جو وہ کر رہے ہیں وہ خلاف قانون ہے یہ خلاف قیاس ہے اور جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ اپنے معورد پر بند رہتی ہے اس پر آپ اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے تو ہم نے مجرور جب مقدم ہے وہ صورتیں ہم نے عربوں سے سنی ہے اس لئے مجرور مقدم ہو تو اس قسم کا عطف جائز ہے یعنی عطف على معمولہ عاملائنی اور اگر مجرور مقدم نہ ہو تو پھر جائز نہیں تو باقی صورتیں وہ اپنے قیاس پر باقی رہیں گی اور قیاس تو یہ تقاضی کرتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تو باقی صورتیں جائز نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام فررہ فرماتے ہیں امام فررہ دلیل سنے وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے فصیح و بلغ لوگ جب مجرور مقدم ہو تو عطف على معمولہ عاملائنی کر دیتے ہیں جب ایک صورت کے اندر وہ عطف کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا باقی صورتوں میں بھی عطف جائز ہوگا کیونکہ جب ایک صورت کے اندر حرف عطف دو کا نائب بن گیا تو باقی صورتوں میں بھی اس نے دو کا نائب ہی بننا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہونی وہاں پر تو جب ایک جگہ دو کا وہ نائب بن رہا ہے تو معلوم ہوا دوسری جگہ بھی وہ دو کا نائب بن سکتا ہے لہذا تمام صورتیں جائز ہیں وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں جبکہ جمہور پھر جواب دیتے ہیں کہ عربوں سے جو ہم نے صورت سنی ہے وہ صرف مجرور مقدم ہونے والی صورت ہی سنی ہے تو اور یہ مسئلہ موقوف ہے سمع پر کیونکہ یہ لغت کا مسئلہ ہے زبان کا مسئلہ ہے اور زبان کے قوانین سمع پر موقوف ہوتے ہیں کہ عرب کس طرح بولتے ہیں اس کو سنا جائے تو عربوں کو سنا جائے گا اس کے اندر تو یہ سمع پر موقوف ہے اس کے اندر قیاس جاری نہیں ہو سکتا باقی صورتوں کا آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ نہیں کسی صورت میں یہ جائز نہیں کسی صورت میں جائز نہیں کیونکہ حرف عطف دو کا نائب نہیں ہو سکتا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھئے باقی صورتوں میں عربوں نے کیا کیا ہے جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ کیا کر دیتے ہیں عطف کر دیتے ہیں تو امام سیبوی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہاں وہ جو خافض ہے وہ جو جر دینے والا ہے وہ محضوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے محضوف ہوتا ہے وہ وہاں محضوف نکالنا پڑے گا چنانچہ یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں ما کل سعوداء تمرتن و بیضاء شحمتن یہاں پر یہ بیضاء کا عطف سعوداء پر نہیں ہو رہا وہ فرماتے ہیں توجہ ہے بیضاء کا عطف سعوداء پر نہیں ہو رہا بلکہ بیضاء یہاں کل لفظ مزاق محضوف ہے وَكُلُّ بیضاء شحمتن تو وہ کل جو محضوف ہے اس نے جر دیا تھا بیضاء کو اس بیضاء کا عطف سعوداء پر نہیں وہ پہلا والا کل اس کو جر نہیں دے رہا بلکہ یہاں ایک اور کل موجود تھا جس کو حضف کر لیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو چنانچہ وہ یہ جواب دیتے ہیں امام سیوئے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو معلوم ہوا عطف على معمولِ حاملٍ واحدٍ بل اتفاق جائز ہے عطف على معمولِ حاملٍ واحدٍ بل اتفاق جائز ہے ضربہ زیدن عمرن و بکرون خالدن یہ بل اتفاق جائز ہے کیونکہ حرف عطف ایک عامل کا نائب بن جائے گا لیکن اگر عطف کیا جائے على معمولِ عاملینی دو عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کیا جائے جیسے ما کل سوداء تمرتن و بیضاء شحمتن کے اندر ہے تو اس میں جمہور کہتے ہیں کہ اگر مجرور مقدم ہو تو جائز ہے باقی صورتوں میں جائز نہیں امام فرہ فرماتے ہیں تمام صورتوں میں جائز جبکہ امام سیوئے فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئے اب ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیجئے ما کل سوداء تمرتن نہیں ہے کل سوداء ہر کالی چیز تمرتن خجور ہر کالی چیز خجور نہیں ہوتی و بیضاء شحمتن اور ہر صفید چیز چربی نہیں ہوتی ہر کالی چیز خجور نہیں ہوتی اور ہر صفید چیز چربی نہیں ہوتی یعنی یوں کو اردو میں جیسے کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے متن متن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ اور جب عطف کیا جائے دو عاملوں پر توجہ سے سنو وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ کس پر؟ دو عاملوں پر دو عاملوں پر عطف کرتے تھے یا دو معمولوں پر عطف کرتے تھے دو معمولوں پر تو یہاں تو عَلَىٰ عَامِلَيْنِ ہی ہے لہذا شارحین فرماتے ہیں یہاں عاملین سے پہلے معمولین کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں گے ابھی میں نے کیا بتایا تھا عَتَفْ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ تو یہاں بھی معمولین لفظ محضوف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اور جب عطف کیا جائے دو عاملین مختلفیں دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جب تو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کیا جائے تو یہاں معمولین کا لفظ محضوف ہے سوال کہ صاحبِ کافیہ نے معمولین کے لفظ کو کیوں حضف کیا ذکر کیوں نہیں کیا ہونا تو یوں چاہیے تھا وَإِذَا عُتِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ لیکن صاحبِ کافیہ نے کیا کیا معمولین کے لفظ کو حضف کر دیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو شارحین فرماتے ہیں کہ دراصل صاحبِ کافیہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سارا دارمدار عاملوں پر ہے اگر عامل ایک ہے اور دو معمول ہیں اس کی اور ان دونوں پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو بالاتفاق جائز اور اگر عامل دو ہیں اور ان کے دو معمولوں پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اختلاف ہے عامل ایک ہو زاربہ زیدون عمرن و بکرون خالدن یہاں زاربہ ایک ہی عامل تھا دونوں معمولوں میں تو یہ بالاتفاق جائز اور ما کل سوداء تمرتن و بیضاء شحمتن یہاں عامل دو ہیں تو اس لیے اس کے اندر اختلاف ہے معلوم ہے اس مسئلے کا سارا دارمدار کس پر ہے عامل پر ہے اس لیے صاحب کافیہ نے معمولین یعنی مضاف کو حضف کر دیا تو ایک جواب کیا کہ صاحب کافیہ نے معمولین کے لفظ کو کیوں حضف کیا کیونکہ وہ بتلانا چاہتے ہیں اس مسئلے کا سارا دارمدار کس پر ہے عامل پر ہے عامل ایک ہے تو بالاتفاق جائز عامل دو ہے تو پھر جائز نہیں اور نیز اس لیے کیونکہ نہو کی اندر آپ نے پڑھا ہے عامل اور معمول عامل جو عمل کرنے والا ہے اور معمول وہ جس پر اس نے عمل کیا ہے تو عامل پہلے آتا ہے اور معمول بعد میں آتا ہے عموماً عموماً معمول بعد میں آتا ہے یعنی عامل مقدم ہوتا ہے اور معمول بعد میں آتا ہے اور یہاں پر اگر صاحب کافیہ یوں کہہ دیتے تو معمولین کے لفظ کا مقدم ہونا لازم آتا کس پر عامل پر حالانکہ معمول تو کب آتا ہے عامل کے بعد آتا ہے تو انہوں نے لفظوں میں بھی پسند نہیں کیا کہ معمول کے لفظ کو کیا کر دیں عامل پر مقدم کر دیں بات سمجھ میں آ گئی تو دو وجہیں ذکر کر دیں ایک یہ وجہ کہ اس مسئلہ کا دارومدار عامل پر ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ اس صورت میں لفظوں میں معمول کا مقدم ہونا لازم آتا تھا حالانکہ معمول کو عامل پر اکثر کیا ہوتا ہے مؤخر ہی ہوتا ہے تو لفظوں میں بھی مقدم کرنا پسند نہیں کیا تو کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى مَعْمُولَي عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اور جب عطف کیا جائے دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر لَمْ يَجُز تو یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے خلاف اللی الفرائی بخلاف امام فرہ کے وہ فرماتے ہیں جائز ہے مگر صرف اس جیسی مثالوں میں فِدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ فِدَّارِ زَيْدٌ اس گھر میں زید ہے وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ اور اس کمرے میں عمر ہے خجرہ کہتے ہیں کمرے کو تو دیکھو فِدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ تو فِدَّارِ فِی جَارَعَدَّارِ مَجْرُو جار مجلون مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابتوں سے اور یہ خبر مقدم اور زَيْدٌ یہ کیا ہے مبتدہ مؤخر اور آگے وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ ان دو اسموں کا عطف کرنا چاہتے ہیں پیچھے الخجرہ کا عطف کرنا چاہتے ہیں دار پر اور دار میں عامل کیا فِی فِی اس کو جر دے رہا ہے اور عمرن کا عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر زید پر اور زید میں عامل کیا ابتداء کیونکہ وہ مبتداء ہے تو آپ دو اسموں کا عطف کرنا چاہتے ہیں دو معمولوں پر اور ان دونوں کے عامل الگ الگ ہیں عددار کے اندر عامل فِی اور زید ان کے اندر عامل ابتداء تو اس صورت میں جمہور کے نزدیک جب مجرور مقدم ہو تو وہ جائز ہوتا ہے اور یہاں پر بھی وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ حُجْرَةِ مجرور کیا ہے مقدم ہے تو جمہور کے نزدیک صرف یہ صورت میں جائز ہے تو یہ معنی ہے پھر دیکھئے لَمْ يَجُزْ خِلَافَ لِلْفَرَّائِ کہ جائز نہیں ہے بخلاف امام فررہ کے إِلَّا فِي نَحْوِ مگر صرف اس جیسی مثالوں میں جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر صرف اس جیسی مثالوں میں فِی الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ اس گھر میں زید ہے اور اس کمرے میں عمر ہے خِلَافَ لِسِّي بَوَي بخلاف کس کے؟ امام سی بوے کے وہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ اَيْذَا اُوْقِعَ الْعَطْفُ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ عَامِلَيْنِ اچھا ادھر دیکھئے مطن کی عبارت کیا تھی؟ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ توجہ ہے مطن پر صرف نظر رکھو وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ جب عطف کیا جائے دو عاملوں پر اور میں نے بتایا عطف تو عاملوں پر نہیں ہو رہا بلکہ کس پر ہو رہا ہے معمولوں پر ہو رہا ہے تو یہاں مضاح محضوف ہے تو صاحبِ کافیہ کی ظاہری عبارت صحیح نہیں لگ رہی لہذا مضاح محضوف نکالا تو عبارت ٹھیک ہو گئی تو بہرحال شارحین نے اس کی تین صورتیں ذکر کیا عبارت کے ٹھیک کرنے کی ایک صورت میں نے ذکر کر دی کہ معمولیں عاملین کر دیں معمولین کا لفظ یہاں مضاح محضوف نکال لیں ایک صورت یہ دو اور صورتیں صاحبِ جامی ذکر کریں گے ایک صورت یہ ادھر دیکھئے کہ اِذَا عُطِفَ جب عطف کیا جائے بِنَاءَنْ عَلَى وجُودِ عَامِلَيْنِ بِنَاءَنْ یہ صاحبِ جامی ذکر کر رہے ہیں بِنَاءَنْ عَلَى وجُودِ عَامِلَيْنِ دو عاملوں کے وجود کی بنا پر جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی بنا پر معلوم ہوا اس علا کو عُطِفَ سے نہ جوڑو اگر آپ اس علا کو عُطِفَ سے جوڑیں گے پھر معنی خراب ہو رہا تھا وَإِذَا عُطِفَ توجہ سے سنو وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ جب عطف کیا جائے دو عاملوں پر یہ تو معنی ٹھیک نہیں بنتا دو عاملوں پر عطف کی بات تو نہیں ہو رہی بلکہ دو معمولوں پر عطف کی بات ہو رہی ہے تو لہذا ظاہرِ عبارت غلط بن رہی تھی کیونکہ علا کو آپ جوڑ رہے تھے عُطِفَ سے جب عطف کیا جائے کیس پر عَلَى عَامِلَيْنِ دو عاملوں پر تو معنی صحیح نہیں ہو رہا تھا تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ عَلَى عَامِلَيْنِ یہ جو جار مجرور ہے اس کو عُطِفَ سے نہ جوڑیں اس کو عُطِفَ سے نہ جوڑیں بلکہ یہ عَلَى بِنَائِيَّا ہے اور اس کو بِنَاءً سے جوڑیں کس سے جوڑیں بِنَاءً عَلَى عَلَى عَامِلَيْنِ اور عاملین سے پہلے وجود کا لحظ مضاح محضوف نکال لیں جب عاطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی بنا پر دو عاملوں پر عاطف نہ کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے عاطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے عاطف کیا جائے عاطف تو دو معمولوں پر ہی کرنا ہے لیکن کس بنا پر دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے اس قسم کا جو عاطف ہے اس کے اندر اختلاف ہے بھئی تو یہ ایک صورت ذکر کریں گے صاحبِ جامعی کہ اس علا کو عطفہ سے نہ جوڑیں بلکہ یہ علا کیا ہے بنائیہ ہے اور اس کے لئے بنائن الگ نکال لیں توجہ ہے بنائن تو اس کو مفعول لہو بنائیں کیا بنائیں مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ماں قبل فیل کی علت بیان کرے اذا عطفہ جب عطف کیا جائے بنائن على وجودِ عاملائنی دو عاملوں کے وجود کی بنا پر دو عاملوں کی وجہ سے یوں کہو دو عاملوں کی وجہ سے جیسے اذا اب تو ہوتا دیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لئے عدب سکھانے کے لئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یا دوسری مثال لے لیں قَعَتُ الْعَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا بزدیلی کی وجہ سے قَعَتُ الْحَرْبِ جُبْنَن یہ جُبْنَن بھی کیا ہے مفعول لہو ہے توجہ ہے بھئی میں نے بتایا تھا مفعول لہو دو قسم پر ہیں بعض اوقات فیل سبب ہوتا ہے مفعول لہو کا اور بعض اوقات مفعول لہو سبب ہوتا ہے فیل کا ضرب تو ہوتا دیبا میں نے اس کی پٹائی کی تعدیبا عدب سکھانے کے لئے تو ضرب یعنی پٹائی کرنا سبب ہے اور عدب کا سیکھنا مسبب ہے توجہ ہے اور کبھی کبار اس کا برعکس ہوتا ہے مفعول لہو علت ہوتا ہے ما قبل ولے فیل کی قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ میں جنگ سے بیٹھ گئے یعنی میں جنگ میں نہیں گیا میں نے شرکت نہیں کی جُبْنَن بُزْدِلِي کی وجہ سے تو اب دیکھو بُزْدِلِي پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا اس کے بعد ہے پہلی صورت میں کیا تھا زرب تو ہوتا دیبا زرب پہلے ہے اور پھر اس کے بعد عدب کا سیکھنا ہے جبکہ یہاں پر قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا بُزْدِلِي کی وجہ سے دیکھو پہلے سے بُزْدِلِي تھی اس کی وجہ سے جنگ میں نہیں گیا تو دونوں میں ترجمہ کیسے کرتے ہیں دیکھو دونوں میں ترجمہ میں بھی فرق ہوگا زرب تو ہوتا دیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے عدب سکھانے کے لیے یہاں کے لیے کے ساتھ عموماً ترجمہ ہو جاتا ہے بہترین اور اگر قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا بُزْدِلِي کے لیے دیکھو مانا صحیح نہیں ترجمہ کیسے کریں گے میں جنگ سے بیٹھا بُزْدِلِي کی وجہ سے تو یہاں کی وجہ سے آئے گا تو مفعول لہو کبھی مقدم ہوتا ہے فیل پر تو وہاں اور طرح ترجمہ ہوگا اور کبھی مؤخر ہوتا ہے تو وہاں اور طرح ترجمہ ہوگا تو یہاں پر بھی وَإِذَا عُطِفَ اور جب عطف کیا جائے بِنَاً عَلَىٰ وُجُودِ عَامِلَائِن دو عاملوں کے وجود کی بنا پر دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے میں جنگ سے بیٹھا بُزْدِلِي کی وجہ سے یہاں بھی اسی طرح اور جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے تو ایک جواب یہ یہاں صاحبِ کافیہ کی عبارت بظاہر صحیح نہیں تھی تو بعض شارحین نے کیا کہا یہاں معمولین کا لفظ مضاف محضوف ہے جو میں نے شروع میں تقریر کر دی وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَ عَامِلَائِن جو دو عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کیا جائے تو عبارت ٹھیک ہو گئی دوسری صورت صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ وَإِذَا عُطِفَ بِنَا أَنْ عَلَىٰ وَجُودِ عَامِلَائِن جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے اب یہ عبارت ٹھیک ہو گئی دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے عطف کیا جائے یہ نہیں کہہ رہے کہ دو عاملوں پر عطف کیا جائے بلکہ ان کے وجود کی وجہ سے عطف کیا جائے ان کے معمولوں پر اور تیسری صورت جو ہے وہ بھی صاحبِ جامی آگے بیان کریں گے بلکہ وہ بھی یہیں سمجھ لیں تیسرا جواب دیں گے یہاں پر عطف سے مراد عطفِ استلاحی نہ لیں تو وہ استلاحی عطف على معنی یہاں نہ کریں بلکہ عطف یہاں لغوی معنی کر لیں عربی زبان میں عطف کسے کہتے ہیں یاد رکھو عربی زبان میں عطف کا معنی ہے مائل کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف مائل کرنا اس کی طرف جھکانا ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف مائل کرنا اس کی طرف جھکانا اس کے قریب کرنا تو یہاں پر بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ ایدہ عطفہ اور جب مائل کیا جائے اور جب مائل کیا جائے تو اسموں کو علا عاملین کس پر دو عاملوں پر یعنی ان کے لئے معمول بنایا جائے دیکھو ادھر دیکھو اس مثال پر نظر رکھیں ما کل سوداء تمرتن و بیزاء شحمتن یہ جو بیزاء اور شحمتن ان دو اسموں کو ان دو اسموں کو جو معطوف ہیں یہ پہلے تو معطوف نہیں تھے ہم ان دو اسموں کو لائے اور ہم نے ان کو مائل کیا ان دو عاملوں کی طرف یعنی ان کو بھی ان کا معمول بنا دیا عطف کر کے کیا کر دیا ان کو بھی ان کا معمول بنا دیا تو دیکھا دو اسموں کو مائل کر دیا گیا دو عاملوں کی طرف یعنی ان کے لئے معمول بنا دیا گیا بواستہ عطف کے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تین معنی بیان کریں گے پھر دیکھئے مطن دوبارہ شروع سے اشارہ کے ساتھ کہتے ہیں وَإِذَا عُوْتِفَ اَيْئِذَا اُوْقِعَ الْعَتْفُ اَيْئِذَا اُوْقِعَ الْعَتْفُ جب عطف کو واقع کیا جائے کیا بتلانا چاہتے ہیں صاحب جامیس سے مطن میں تو آیا وَإِذَا عُوْتِفَ اور آگے وہ فرماتے ہیں اَيْئِذَا اُوْقِعَ الْعَتْفُ جب عطف کو واقع کیا جائے اُوْقِعَ الْعَتْفُ اوقعہ فیل مجھول اور العطفوس کے لیے کیا ہے نائب الفائل ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وَإِذَا عُطِفَ عُطِفَ فیل مجھول ہے اور فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے نائب الفائل تو اس کا نائب الفائل کیا ہے کس کا عطف کیا جائے تو بتلانا اس عطفہ کے اندر ضمیر ہے جو اسی کے مصدر کو لوٹ رہی ہے اس عطفہ کے اندر ضمیر ہے جو اسی کے مصدر کو لوٹ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا یاد رکھیں یہ ذابطہ آپ کو جگہ جگہ بہت کام آئے گا بعض اوقات ایک فیل کے فائل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو پھر اس فیل کے فائل یا نائی فائل جو ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے وہ اسی کے مصدر کی طرف لوٹ آ دیتے ہیں جیسے میں نے مصاد ذکر کی تھی کہ منطق کی کتابوں میں عبارت آتی ہے یا جیسے سلم میں عبارت آتی ہے اللہ لدارہ او تسلسلہ لدارہ یہ لام تاقید کے لئے ہے اور دارہ فیل ہے او تسلسلہ تسلسلہ بھی فیل ہے دارہ یدور دورا تو دارہ فیل ہے اور اس کے اندر فائل ہوا ضمیر ہے اب ہوا ضمیر کس کو راجے ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو راجے ہے اسی کے دارہ ہوا اور یہ ہوا کس کو راجے اسی کے مصدر کو اور اس کا مصدر کیا ہے دور ہے تو ذرا ہوا کو ہٹاؤ اور دور کو خود یہاں لے آؤ اے اللہ لدارہ دورو اور اسی طرح تسلسلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ اسی تسلسلہ کے مصدر کو راجے ہے اے اللہ تسلسلہ تسلسلو اچھا پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ کے طریقہ بھی میں نے بتلایا تھا لدارہ دورو اے حسلہ دورو لدارہ دورو حسلہ دورو یا یوں کہو یاقع الدورو دور حاصل ہوگا یعنی دور ثابت ہوگا یا یقع الدورو دور واقع ہوگا کیا ہو جائے گا دور واقع ہو جائے گا تو اللہ لدارہ یا دور واقع ہوگا اور تسلسلہ یا تسلسل واقع ہوگا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ عطفہ فعل مجھول ہے اور اس کے نائی فائل کا پتہ نہیں چل رہا تو بتلایا کہ وہ نائی فائل اسی کا مصدر ہے اور وہ مصدر ذرا لے آؤ اے اذا عطف العطفو اذا عطف العطفو اور پھر اس کو اس طاویل میں لے جاؤ اور یہ فعل مجھول ہے تو لہذا یقعو نہ لائیں بلکہ اسی کے مطابق لے آئیں اوقع العطفو فعل مجھول ہے نا یقعو تو معروف ہم نے نکالا تھا آپ اسی کے مطابق نکال لیں اے اوقع العطفو جب عطف کو واقع کیا جائے یہ معروف سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اے یقعو العطفو جب عطف واقع ہو لیکن اوقع نکالا تاکہ اور ذرا مناسبت آ جائے یہ فعل مجھول ہے تو آگے یقعو کے وجہ فعل بھی مجھول نکال لیا اوقع العطفو کا کیا معنی جب عطف ہو جب عطف ہو عطف واقع کیا جائے یعنی جب عطف واقع ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَأَيْ اِذَا اوقع العطفو جب عطف واقع کیا جائے بِنَا أَنْ عَلَى وُجُودِ عَامِلَيْنِ بِنَا بَرْد دو عاملوں کے وجود کے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے بِنَا عُتِفَأَيْ اَسْمَانِ عَلَى صورت بتلا رہے ہیں کیسے بِنَا عُتِفَأَيْ صورت کے عطف کیا جائے اسمانی دو اسموں کا عَلَى مَعْمُولَيْهِمَا ان دو عاملوں کے معمولوں پر دو اسموں کا عطف کیا جائے وہ جو دو عامل تھے ان کے معمولوں پر کہتے ہیں ایک ہی حرف عطف کے ساتھ یہ ایک صورت ہو گئی عبارت صحیح کرنے کی اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو شارحین جامع ہے اور یہ لباب یاد رکھو یہ ایک کتاب کا نام ہے لباب العرب مشہور کتاب ہے علم نحو کی جو علامت تاج الدین اسفرائینی ان کی کتاب ہے اور یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں تو لباب کے بعض شارحین نے لکھا ہے لباب کے بعض شارحین نے لکھا ہے یعنی جنہوں نے اس کتاب کی بھی شرح کی ہوگی لباب کی بھی شرح کی ہوگی تو کہتے ہیں وَقَالَ بَعْزُ شَارِحِ اللُّبَابِ اور لباب کتاب کے بعض شارحین نے کہا ہے الْأَزْهَرُ عِنْدِي وہ شارح فرماتے ہیں الْأَزْهَرُ عِنْدِي میرے نزدیک زیادہ ظاہر یہ ہے یعنی عبارت حل کر رہے ہیں میرے نزدیک زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ الْعَطْفَهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ کہ عطف یہاں پر محمول ہے اپنے لغوی معنی پر یعنی عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے تو کہتے ہیں محمولٌ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ اَيْ اِمَالَتِ الْإِسْمَيْنِي وہ لغوی معنی کیا ہے اَيْ اِمَالَتِ الْإِسْمَيْنِي یعنی دو اسموں کو مائل کرنا نَحْوَالْعَامِلَيْنِي نَحْوُن کا معنی ہے طرف جانب دو اسموں کو مائل کرنا نَحْوَالْعَامِلَيْنِي بِأَيُّ جَعَلَا مَعْمُولَيْهِمَا بَا اِن سورت کے ان دونوں اسموں کو ان دو عاملوں کے لئے معمول بنا دیا جائے اب تیسری سورت ذکر کر رہے ہیں پہلی سورت کیا عبارت حل کر رہے ہیں وَإِزَا عُتِفَعَلَا عَامِلَيْنِي پہلی عبارت کیا حل کی کہ بِنَاءَنْ عَلَا وجُودِ عَامِلَيْنِي عَتَف کیا جائے تو عاملوں کے وجود کی وجہ سے عاملوں پر عطف نہیں ہے بلکہ ان کے وجود کی وجہ سے عطف ہے اور دوسرا کیا کہ عطف سے لغوی معنی مراد لے لیں مائل کرنا دو اسموں کو مائل کر کے دو عاملوں کا معمول بنا دینا عطف کے ذریعے لیکن کہتے ہیں وَأَكْسَرُ الشَّارِحِينَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَىٰ لیکن اکثر شارحین اس بات پر ہیں کہ معنی جو ہے عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِي کہ عبارت کا معنی عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِي پر ہے یعنی یہاں معمولے لفظ مضاف محضوف ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر آگے وَإِنَّمَا قَالَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِي اسی کی شرح شروع کر دی اکثر نے کیا کہا یہاں معمولین کا لفظ مضاف محضوف ہے اور اسی پر پھر آگے شارح جامی نے شرح بھی شروع کر دی معلوم ہے شارح جامی کے نزدیک بھی یہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ یہاں معمولین کا لفظ مضاف محضوف نکالا جائے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِي کہتے ہیں مَاطِنِنِ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ کہا لَا عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلِن وَاحِدِن ایک عامل کے دو معمولوں پر یہ والی عبارت ذکر نہیں کی عَلَىٰ مَعْمُولَي عَامِلِن وَاحِدِنَا نہیں کہا فَإِنَّهُ جَائِزُن اتفاقًا اس لیے کیونکہ یہ تو بالاتفاق جائز ہے نَحْو زَرَبَىٰ زَيْدٌ عَمْرَن وَعَمْرٌ خَالِدًا تو دیکھو عمرون کا عطف کس پر زَيْدٌ پر اور خالِدن کا عطف کس پر عمرن پر تو دو اسموں کا عطف ہوا دو معمولوں پر اور عامل ذَرَبَىٰ ایک ہی ہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے تو کہتے ہیں یہ چونکہ بالاتفاق جائز ہے اس لیے یہ نہیں کہا عَلَىٰ مَعْمُولَي عَامِلِن وَاحِدٍ وَلَا عَلَىٰ أَكْسَرَ مِنِسْنَائِنِ اور نیز دو سے زیادہ توجہ ہے دو سے زیادہ عاملوں کی بات بھی نہیں کی کیوں فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِمْتِنَاعِهِ اس لیے کیونکہ ان کے ممتنے ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ تین اسموں کا عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر تین ایسے معمولوں پر کہ جن میں تین ہی عامل ہیں تو اس کی تو بات ہی نہیں کی کیونکہ اس کے تو ممتنے ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں یہ تو بالاتفاق ممتنے ہیں عامل ایک ہو تو بالاتفاق جائز عامل دو ہو تو اختلاف اور اگر عامل تین ہیں یا زیادہ تو بالاتفاق ممنوع ہیں تو کہتے ہیں پھر دیکھے عبارت کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کے ممتنے ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں مختلفین یہ مطن آگیا مختلفین عاملین مختلفین ایسے دو عامل جو مختلف ہوں اب تشریح کر رہے ہیں صاحب جامعی غیر متحدین یعنی وہ دونوں عامل متحد نہ ہوں بین لا يقون الثانعین الاولی با این صورت کے دوسرا عامل عین اول ہو دوسرا عامل عین اول ہو جیسے یہ دو تین لفظوں کے بعد مثال آ رہی ہے وہ ذرا دیکھ لیں توجہ ہے زربہ زربہ دو دفعہ یاد رکھو ایک ہی لفظ جب دو دفعہ آئے تو دوسرا پہلے کے لئے تاقید لفظی ہوتا ہے تو پہلا زربہ ہوا مؤکد اور دوسرا زربہ ہوا تاقید اور یہ جو آگے زیدن اور عامرن فاعل اور مفہول آ رہے ہیں اس میں پہلا زربہ عامل ہے دوسرا زربہ عامل نہیں وہ تو صرف تاقید ہے توجہ ہے تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مطن میں آیا نا عاملینی مختلفینی دو مختلف عامل تو یہ جو مختلفین کی قیدہ آئی تو یہ اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لئے ہے تاکہ کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ یہاں بھی تو دو عامل ہیں زربہ زربہ دو دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ عامل مختلف ہونے چاہیے دوسرا عامل عین اول نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں مختلفینی اے غیر متحدینی یعنی وہ دو عامل متحد نہ ہوں بِاللَّا يَكُونَ السَّانِ عَيْنَ الْاَوَّلِ بَائِنِ سُورَتْ کے دوسرا عامل وہ عین اول ہو وَدَالِكَ لِدَّفْعِ وَحْمِ مَنْ يَتَوَحْمُ اور کہتے ہیں یہ دور کرنے کے لئے ہے وہ اس وہم کو اگر کوئی وہم کرے اگر کوئی وہم کرے تو اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے تو کہتے ہیں وَدَالِكَ لِدَّفْعِ وَحْمِ مَنْ يَتَوَحْمُ اور کوئی شخص جو وہم کرے اس کے اس وہم کو یہ دور کرنے کے لئے ہے کہ اَنَّا مِسْلَا کہ اس جیسی مثالیں جو ہیں زَرَبَا زَرَبَا زَیْدٌ عَمْرًا وَبَكْرٌ خَالِدًا کوئی یہ وہم کرے کہ اس جیسی جو مثالیں ہیں مِنْ هَادَ الْبَابِ کہ وہ بھی اسی باب سے ہیں مَعَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ باوجود اس کے کہ یہ اس باب سے نہیں ہیں یہ اس قسم کی مثالیں لِعَدَّمِ تَعَدُدُ الْعَامِلِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر عامل متعدد نہیں ہیں عامل ایک ہی ہے پہلا زَرَبَا دوسرا زَرَبَا تو اسی کی تاقید ہے اِذِلْ عَامِلُ هُوَ الْاَوَّلُ اس لیے کیونکہ عامل جو ہے وہ پہلا ہی ہے یعنی پہلا زَرَبَا ہے وَالثَّانِ تَعْقِيدٌ لَهُ اور دوسرا زَرَبَا اسی کے لیے تاقید ہے وَذَالِكَ الْعَطْفُكَ مَا وَقْعَ فِي قَوْلِهِم اور یہ عطف جیسے کہ واقع ہوا ہے بعض عربوں کے اس قول کے اندر مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً کہ ہر کالی چیز خجور نہیں ہوتی اور ہر سفید چیز چربین نہیں ہوتی وَفِي قَوْلِ شَعِرِ اور یہ اسی طرح ہے جیسے اس عربی شعر کے قول میں واقع ہوا ہے اَكُلَّمْ رِئِن تَحْسَبِينَ مْرَأَا وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَا اَكُلَّمْ رِئِن تَحْسَبِينَ مْرَأَن وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَن درجمہ سمجھ لیجئے یہ شعر ہے بھئی اَكُلَّمْ رِئِن تَحْسَبِينَ مْرَأَن تَحْسَبِينَ یہ واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے حسیبہ یحسابو سے فعل مزارے ہے اور یہ افعال قلوب میں سے ہے حسیبہ یحسابو کس میں سے ہے کسی کے بارے میں گمان کرنا تو یہ افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب دو مفہول چاہتے ہیں حسبت زیدن علیمن میں نے زید کے بارے میں گمان کیا عالیمن کہ وہ عالم ہے تو یہاں پر بھی تحسبینا فعل آیا اور یہ کتنے مفہول چاہتا ہے دو پہلا مفعول مقدم ہے کل امرئن کل مضاف امرئن مضافون امرئن آدمی آدمی مرد اور یہ شروع میں حمزہ جو آ رہا ہے اکل امرئن یہ حمزہ استفہام کے لئے ہے اور امرئن یہ مفعول ثانی ہے یہ کیا ہے اکل امرئن تحسبین امرئن تحسبین امرئن کو ذرا مقدم کر دیں اتحسبین کل امرئن امرئن کیا تُو گمان کرتی ہے ہر مرد کو امرئن مرد کامل مرد تو یہ شاعر ہے تو اس کی بیوی نے کسی اور کی تعریف کی اور شاعر کی تعریف نہیں کی اس کو کوئی برا بھلا کہا ہوگا کوئی جھگڑا ہوگا تو شاعر کہتا ہے ترتیب دے دو بھئی اتحسبین کیا تُو گمان کرتی ہے کل امرئن ہر آدمی کو امرئن آدمی کیا تُو ہر آدمی کو آدمی گمان کرتی ہے یعنی کیا تُجھے جو بھی آدمی نظر آتا ہے تو اس کو کامل آدمی سمجھتی ہے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں حسن و جمال والا ہے تو تُو سمجھتی ہے شاید اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور وہ بہادر بھی ہے وہ سخی بھی ہے مگر یہ تیرا گمان ہی ہے ایسا نہیں ہے دیکھو استفہام ہے کیا تُو ہر مرد کو مرد تصور کرتی ہے یعنی کامل مرد اور اچھے اخلاق والا یہ تیرا گمان صحیح نہیں ہے اور اسی طرح آگے دیکھیں اگلا مصرہ ہے وَنَارِنْ تَوَقْقَدُ بِاللَّيْلِ تَوَقْقَدُ یہ فعل مزارے ہے تَوَقْقَدَ يَتَوَقْقَدُ يَتَوَقْقَدُ اور پھر آگے مؤنس کا سیغہ ہے تَتَوَقْقَدُ توجہ ہے تَتَوَقْقَدُ کیونکہ نار عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے اور دیکھو نکرہ ہے نارن نارن نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد فعل آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ اس فعل اس کے لئے صفت بنتا ہے تو تَوَقْقَدُ یہ صفت ہے نار کی تو لہذا مؤنس کا سیغہ لائے اس کے اندر ہیا ضمیر ہے جو اس نار کو لوٹ رہی ہے نارن ایسی آگ تَتَوَقْقَدُ بِاللَّيْلِ جو رات کو جل رہی ہو ایسی آگ جو رات کو جل رہی ہو تو ہونا یوں چاہیے تھا تَتَوَقْقَدُ دو تَا ہونی چاہیے لیکن آپ نے ذاتہ پڑھا ہے کہ بابِ تَفَعُل اور بابِ تَفَعُل ان کے شروع میں اگر دو تَا مفتوح آ جائیں یعنی دو تَا ہوں اور دونوں مفتوح ہوں تو ایک کو حضف کرنا جائز ہے ایک کو حضف تو تَتَوَقْقَدُ ایک تَا حضف کر دی کیا رہ گیا تَوَقْقَدُ تو ماضی کیا ہے تَوَقْقَدَ اور مزارے کیا ہے تَوَقْقَدُ یہ دال پر جو زمہ ہے یہ بتلا رہا ہے یہ ماضی نہیں ہے مزارے ہے ماضی تو مبنی علی الفتح ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں آیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا دیکھو تَنَزَّلُ اصل میں کیا تھا تَتَنَزَّلُ یہاں سے ایک تا حضف کر دی گئی کیونکہ جب دو تائے مفتوحہ بابِ تفعُل یا تفعُل میں جمع ہو جائیں تو ایک کو حضف کرنا جائز ہے لیکن دونوں تا مفتوح ہونی چاہیے دونوں تا پر زبر ہونی چاہیے تو تَوَقْقَدَ کا معنی آکھا جلنا بھی اور آکھا جلانا بھی یعنی یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی تو یہاں یہ لازمی ہے وَنَّارِنْ تَوَقْقَدُ بِاللَّيْلِ اور تو کیا گمان کرتی ہے ہر ایسی آگ تَوَقْقَدُ بِاللَّيْلِ جو رات کو جل رہی ہو ناراں کہ وہ آگ ہے وہ آگ ہے یعنی کیا ہر وہ آگ جو تجھے رات کو دکھائی دے تو اس کو آگ سمجھتی ہے کہ شاید کسی اچھے آدمی نے آگ جلائی ہوئی ہے کسی کی المہمان نوازی کر رہا ہے اس کے لئے کچھ بنا رہا ہے کھانا وغیرہ ہو سکتا ہے وہ آگ چوروں نے ڈاکوں نے جلائی ہو بھی تو اس کے قریب جاؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو وہی بات ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی تو کیا ہر آدمی جس کو تُو دیکھتی ہے تو اس کو کامل آدمی سمجھتی ہے اور ہر آگ جو رات کو جل رہی ہو تو اس کو اچھی آگ سمجھتی ہے تیرا یہ گمان صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے ظاہر میں ایک شخص کتنے ہی حسن و جمال والا ہو کتنے ہی اچھے کپڑے اس میں پہنے ہو اس سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ معلوم نہیں وہ کس قسم کے اخلاق کا مالک ہے اچھے اخلاق والا ہے یا ہر وقت دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے تو پہلا مصرہ کیا ہے اَكُلَّمْ رِئِنْ تَحْسَبِينَ مْرَأَنْ تو کُلَّمْ رِئِنْ یہ مفعولِ اول ہے اور اِمْرَأَنْ یہ کیا ہے مفعولِ سانی ہے تَحْسَبِينَ یہ توجہ ہے تو پہلا مفعول کیا کُلَّمْ رِئِنْ کُلَّمْ مُزَاف اور اِمْرِئِنْ مُزَافَون ہی لے آگے جو آ رہا ہے اگلے مصرے میں وَنَارِنْ اس نار کا عطف ہے پہلے کُلَّمْ رِئِنْ کا جو مُزَافِلے ہے اِمْرِئِنْ پر اور وہ تو مجرور ہے اس کو کُلُّ کا لفظ جو مُزَاف ہے وہ جر دے رہا ہے تو نارِنْ اَيْكُلَّ نَارِنْ توجہ ہے تو پہلے نار کا عطف کس پر کُلَّمْ رِئِنْ کے اندر جو مُزَافِلے ہے اِمْرِئِنْ کا لفظ بھئی اس پر عطف ہے اور تَوَقَّدُ بِاللَّهِ یہ اس نار کی صفت ہے اور آگے نارن آیا اس نارن کا عطف ہے پیچھے جو اِمْرَأَنْ مفعولِ ثانی آیا تھا توجہ ہے تو معلوم ہوا پہلے نار کا عطف ہے اِمْرِئِنْ پر اور اس اِمْرِئِنْ کے اندر عامل کُلُّ کا لفظ ہے عامل کُلُّ کا لفظ ہے جو مُزَاف اس کو جر دے رہا ہے اور دوسرے نارن کا عطف ہے اِمْرَأَنْ پر اور وہ مفعولِ ثانی ہے تَحْسَبِينَ کے لیے تو اس کے اندر تَحْسَبِينَ عامل ہے تو دیکھو دو اسموں کا عطف ہو رہا ہے دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل الگ الگ ہیں بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو یہ عربی کا ایک فصیح و بلغ شاعر جو ہے مجرور مقدم ہے تو عطف کر رہا ہے دو اسموں کا ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل مختلف ہیں اور میں نے بتایا کہ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے اَكُلَّمْ رِئِنْ تَحْسَبِينَ امْرَأَ یہ استفہام کے لیے ہے اور یہ استفہام انکاری ہے استفہام انکاری کسے کہتے ہیں جہاں سوال نہیں مقصود ہوتا بلکہ ایک چیز کا انکار اور اس کو رد کرنا مقصود ہوتا ہے کیا تو ہر آدمی کو کامل آدمی سمجھتی ہے اور کیا ہر آگ جو رات کو جل رہی ہو تو اس کو اچھی آگ سمجھتی ہے تیرا یہ گمان صحیح نہیں تو یہاں استفہام مقصود نہیں ہے بلکہ انکار اور رد مقصود ہے تو کہتے ہیں وَفِقَوْلِ شاعر اور جیسے کہ یہ عطف واقع ہوا ہے شاعر کے اس قول میں اَكُلَّمْ رِئِنْ تَحْسَبِينَ مْرَآ وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَ فَحَادَا تو یہ والا عطف وَإِن کَانَ بِحَسَبِ زَاہِرِ جَائِزًا اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے جائز ہے لیکن نَهُ لَمْ يَجُزْ عِندَ الْجَمْهُورِ لیکن یہ جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک بِحَسَبِ الْحَقِيقَتِ حقیقت کے اعتبار سے اب اس بات کو سمجھ لو دیکھو بھئی یہاں شرط اور جزا میں مطابقت نہیں ہے شرط کیا ہی تھی وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اور جب عطف کیا جائے دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر لَمْ يَجُزْ تو یہ جائز نہیں بھئی کیا معنی؟ جب عطف کر لیا تو پھر جائز نہ ہونے کا کیا معنی؟ وَإِذَا عُطِفَ توجہ ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَمَامُلَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جب عطف کر لیا جائے دو عاملوں کے دو معمولوں پر لَمْ يَجُزْ تو پھر یہ جائز نہیں جب عطف کر لیا جائے تو پھر جائز نہیں تو معلوم ہے شرط اور جزا میں مطابقت نہیں کیونکہ شرط کے اندر عیزہ آیا اور یاد رکھو عزہ یقین کے لیے آتا ہے کس کے لیے؟ جس چیز میں شک ہو اس کے لیے عزہ نہیں لاتے یقین کے لیے عزہ لاتے ہیں شک کے لیے ان لاتے ہیں کس کے لیے؟ ان لہذا جو چیز یقینی ہو وہاں ان نہیں لاسکتے مثلا میں کہتا ہوں اِن تَلَعَتِ شَمْسُ غَدًا اَگَرْ كَلْ سُورَشْ تُلُو ہُوَا بھئے سورج کا تلو ہونا یقینی ہے یا نہیں؟ سورج کا تلو ہونا تو یقینی ہے لہذا ان یہاں نہیں لاسکتے اِزَا تَلَعَتِ شَمْسُ جَبْ سُورَشْ تُلُو ہوگا کَل اِزَا تَلَعَتِ شَمْسُ غَدًا فَنَأَتِي إِلَيْكَا جب سورج کل تلو ہوگا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے تو دیکھو یہاں اِزَال آئے کیونکہ سورج کا تلو ہونا یقینی تو یقین کے لیے اِزَال آتے ہیں اور شک کے لیے ان مثلا اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ تَالِقُن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے دیکھو یہاں اس عورت کا اس گھر میں جانا یقینی نہیں تو شک کے لیے ان لاتے ہیں اور یقین کے لیے اِزَا تو یہاں اِزَا آیا اور نیز عُتِفَا ماضی کا سیغہ آیا تو ماضی کا سیغہ آیا اور ماضی بھی یقین کے لیے آتا ہے ایک چیز جو ہو چکی ہے وہ یقینی ہے اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں تو اِزَا بھی یقین کے لیے اور عُتِفَا ماضی کا سیغہ بھی یقین کے لیے تو یہ تو ایک چیز کے وقوع پر دلالت کر رہے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے واقع ہے اور جزا میں لم یا جز کہا جا رہا ہے عدم جواز کو ذکر کیا جا رہا ہے شرط میں ہے وقوع وقوع اور جزا کیا ہے عدم جواز تو وقوع کے ساتھ عدم جواز جزا مطابق نہیں ہے جب آپ عطف کر لیں تو یہ جائز نہیں بھئی جب عطف کر لیا وقوع ہو گیا تو جائز نہ ہونے کا کیا مانا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ جامی اب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحبِ جامی دیکھو ایک صورت یہ بھی تھی یاد رکھو عربی زبان میں کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو جب آپ نماز کے لئے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جا کر وضو کرتے ہیں یا وضو پہلے کرتے ہیں وضو پہلے کرتے ہیں تو یہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے جب تمہارا نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو کیا کر لو وضو کر لو تو دہا معلوم ہو قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا دخلتم الخلاع جب تم بیت الخلاع میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لو تو دعا بیت الخلاع کے اندر جا کر پڑھتے ہیں یا پہلے پڑھتے ہیں پہلے تو لہذا یہاں بھی دخل تم بول کر ارادہ دخول مراد ہے جب تمہارا بیت الخلاع میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھ لو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عربی میں کبھی فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ایسا کیا جائے وَإِذَا عُطِفَ آپ نے کیا کہا عطف کر لیا تو جائز نہیں مطابقت نہیں بھئی عطف نہ مراد لو ارادہ عطف مراد لے لو جب تمہارا اس قسم کے عطف کا ارادہ ہو تو وہ جائز نہیں جب تمہارا تو دیکھو آپ تو وہ قوہ ختم ہو گیا پہلے کیا تھا کہ ایک چیز واقع ہو گئی ہے پھر اللہ میرے جو اس کا کیا مانا تو اب بتایا کہ نہیں واقع نہیں ہوئی صرف اس کا ارادہ کیا ہے جب تمہارا عطف کا ارادہ ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں پھر بھی شرط اور جزا میں مطابقت نہیں کیسے مطابقت نہیں کیونکہ پھر ملانا یہ ہو جائے گا جب تمہارا عطف کا ارادہ ہو تو پھر جائز نہیں معلوم ہو اگر ارادہ نہ ہو پھر جائز ہے جب تمہارا عطف کا ارادہ ہو تو جائز نہیں ہے اسے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جب عطف کا ارادہ نہیں ہوگا تو پھر جائز ہوگا جیسے ان دخلتی دارہ فانتی تعلق اگر تو گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے منوہ گھر میں نہیں جائے گی تو نہیں طلاق تو یہاں پر بھی جب تم عطف کا ارادہ کر لو تو جائز نہیں ہے منوہ ارادہ نہ کرو تو جائز ہے حالانکہ ارادہ نہ کریں پھر بھی جائز نہیں ہے لہذا اس صورت میں بھی جزا کیا ہے شرط کے مطابق نہیں بنتی اگر آپ ارادہ کا معنی بھی کر لیں تو صاحب جامعی اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہاں پر جائز نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے ادھر دیکھئے جب آپ عطف کر لیں اس قسم کا لم یا جز حقیقت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے اگرچہ صورت کے اعتبار سے آپ نے عطف کر دیا صورت کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے جائز ہو گیا لیکن حقیقت کے اعتبار سے عربی زبان کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے اب بات سمجھ میں آئی جزا کیا ہو گئی شرط کے مطابق ہو گئی کیا بات ہوئی کہ جب آپ اس قسم کا عطف کر لیں تو صورت کے اعتبار سے تو اور ظاہر کے اعتبار سے تو جائز ہو گیا آپ نے عطف کر لیا لیکن لم یا جز لیکن جائز نہیں بے اعتبار الحقیقت کیسے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے اور عربی زبان کے اعتبار سے جائز نہیں آپ بے شک کر لیں آپ بے شک کر لیں آپ جملہ بنا لیں عطف کر دیں لیکن یہ صورتا اور ظاہرا جائز ہوا ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں اب جزا کیا ہو گئی شرط کے مطابق ہو گئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فہادا یعنی یہ والا جو عطف ہے وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ جَائِزًا اگرچہ یہ ظاہر کے اعتبار سے لیکن یہ جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے لِأَنَّ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ لَمْ يَقْوَى قَوِيَ يَقْوَى کا معنی قوت ولا ہونا طاقت ولا ہونا لِأَنَّ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ لَمْ يَقْوَى یاد رکھو قویہ قویہ جی ہفت اقسام میں کیا ہے قویہ لفیف ہے کیا ہے لفیف مقرون ہے وہ اور یاد دونوں آ رہے ہیں لیکن چلو لفیف بھی ہے اگر آپ اس کو مثال اور اجوف کہیں قویہ کیا ہے اجوف بھی ہے کیونکہ وہ درمیان میں ہے عائن کی جگہ اور یا بھی ہے تو ناقص بھی ہے یہ کیا ہے ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اور یاد رکھنا یہ جو یا تھی نا یہ بھی واؤ تھی اصل میں ہے قویہ اصل میں کیا ہے قویہ اسی سے ہے قویہ دیکھو وہی واؤ مشدد آ گیا یعنی قویہ تو قویہ میں دونوں واؤ تھے پھر آخر میں جو واؤ تھا اس سے ماقبل کسرا تھا قاوی واؤ آخری واؤ سے ماقبل درمیان والے واؤ پر کیا ہے کسرا تو کسرے کی وجہ سے اس واؤ کو کس سے بدلا یا سیت قویہ ہوا بات سمجھ میں آ گئی اس لئے کیونکہ حرف واحد جو ہے وہ اتنی قوت والا نہیں ہے کہ ان یقوم مقام عاملین مختلفینی کہ وہ قائم مقام ہو جائے دو مختلف عاملوں کے خلاف اللی الفرائی بخلاف امام فرائی کے اس لئے کیونکہ امام فرائی وہ اس عطف کو جائز قرار دیتے ہیں بحسب الحقیقت حقیقت کے اعتبار سے کما جازہ بحسب سورتی جیسے کہ سورت کے اعتبار سے جائز ہے سورت کے اعتبار سے آپ عطف کر لیں تو سورت کے اعتبار سے تو جائز ہوگا لیکن حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں لیکن امام فرائی فرماتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ جائز ہے کما جازہ بھی حسب سورتی جیسے کہ یہ سورت کے اعتبار سے جائز ہے وَلَا يُعَوِّلُ الْأَمْثِلَةَ الْوَارِدَةَ عَلَيْهَا وَلَا يُعَوِّلُ اور امام فرائی تاویل نہیں کرتے بھئی امام سیبوئے تو تاویل کرتے ہیں جمہور کہتے ہیں اگر مجرور مقدم ہے تو جائز امام سیبوئے کرتے ہیں مجرور مقدم ہو پھر بھی نہیں جائز اور کہتے ہیں وہاں پر مضاف یا خافز جو جر دینے والا ہے وہ محزوف ہے لیکن امام فرائی تاویل نہیں کرتے وَلَا يُعَوِّلُ الْأَمْثِلَةَ الْوَارِدَةَ عَلَيْهَا اور امام فرائی تاویل نہیں کرتے ان مثالوں میں جو وارد ہوئی ہیں عَلَيْهَا اس صورت پر جو مثالیں اس صورت پر آئی ہیں یعنی اس عطف کی صورت پر آئی ہیں ان میں وہ تاویل نہیں کرتے ان میں کوئی تاویل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں تو مجرور مقدم والی صورتیں تو آئی ہیں کلام عرب کے اندر تو جب ان کے نزدیک ساری صورتیں جائز ہیں تو وہ تاویل کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ امام سیبوئے وہ ان میں پھر تاویل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حرف عطف دو کا قائم مقام نہیں ہو سکتا لہٰذا وہاں وہ مضاف کو محزوف نکالتے ہیں جیسے پچھلی مثال آئی تھی وہ فرماتے ہیں بیضا کا عطف سودا پر نہیں ہے بلکہ اس بیضا سے پہلے مضاف کلن کا لفظ محزوف ہے تو یہاں وہ مضاف کو محزوف نکالتے ہیں یعنی تاویل کرتے ہیں جبکہ امام فررہ کوئی تاویل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں تو یہ معنی ہے وَلَا يُعَوِّلُ الْأَمْثِلَةَ الْوَارِدَةَ عَلَيْهَا فِي امام فررہ تعویل نہیں کرتے ان مثالوں کی جو وارد ہوئی ہیں عَلَيْهَا اس عطف کی صورت پر وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِي اقتصرہ 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 کے معنی ہے بند ہونا بھی اور اس کا معنی ہے بند کرنا بھی اکتفا کرنا بند کرنا وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِي اور وہ اس کو بند نہیں کرتے صرف سماع کی صورت پر بل یا عُمُّهَا وَغَيْرَهَا بلکہ وہ اس کو عام قرار دیتے ہیں سماع کی صورت پر بھی وغیرہا اور غیر صورت سماع پر بھی وَعَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ الْعَطْفِي اور اس عطف کا جائز نہ ہونا مَعَخِلَافِ الْفَرَّائِ ساتھ امام فررہ کے اختلاف کے تمام مادوں میں عِندَ الْجَمْهُورِ جَمْهُورِ کے نزدیک امام فررہ کے ساتھ یہ اختلاف تمام مادوں میں جاری ہے جمہور تمام صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں مگر سوائی اس جیسی مثالوں کے عبارت سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَعَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ الْعَطْفِ مَعَخِلَافِ الْفَرَّائِ اور اس عطف کا جائز نہ ہونا مَعَخِلَافِ الْفَرَّائِ ساتھ امام فررہ کے اختلاف کے جارین یہ عدم جواز جاری ہے فِي جَمِعِ الْمَوَادِ تمام مادوں کے اندر یعنی تمام صورتوں میں عِندَ الْجَمْهُورِ جَمْهُورِ کے نزدیک اِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ سوائی اس جیسی مثالوں کے جن میں مجرور مقدم ہے اس میں جمہور بھی کہتے ہیں جائز ہے اس میں وہ امام فررہ سے اختلاف نہیں کرتے وَإِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ اب اس کے اندر دیکھو دوسری مثال صاحب جامی ذکر کر رہے ہیں مطن میں کیا تھا فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ حُجْرَةِ مجرور مقدم ہے اور آگے عمرن مرفو مؤخر ہے مجرور مقدم اور مرفو مؤخر اور اگر اسی طرح اگر منصوب مؤخر ہو مجرور مقدم ہو اور منصوب مؤخر ہو وہ بھی صورت جائز ہے اسی کی مثال آگے صاحب جامی ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا وَالْحُجْرَةِ عَمْرًا اِنَّا کے بعد فِي الدَّار آیا تو یہ اس کی خبر مقدم ہے اور زَيْدًا یہ کیا ہے اس کا اسم مؤخر اور اسی پر عاطف کیا وَالْحُجْرَةِ عَمْرًا تو دیکھو وَالْحُجْرَةِ مجرور مقدم ہے اور عمرن منصوب مؤخر ہے پہلے مثال میں مجرور مقدم تھا اور مرفوع مؤخر تھا تو بہرحال مجرور مقدم ہونا چاہیے مرفوع اور منصوب بے شک مؤخر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہتے ہیں یعنی اِلَّا فِي صورتِ تَقْدِیمِ الْمَجْرُورِ یعنی صرف مجرور کے مقدم کرنے کی صورت میں وَتَاخِیرِ الْمَرْفُوعِ اَوِ الْمَنصُوبِ اور مرفوع یا منصوب کو مؤخر کرنے کی صورت میں امام فررہ سے تمام صورتوں میں جمہور اختلاف کرتے ہیں اِلَّا فِي صورتِ تَقْدِیمِ الْمَجْرُورِ وَتَاخِیرِ الْمَرْفُوعِ اَوِ الْمَنصُوبِ مگر صرف اس صورت میں جب مجرور کو مقدم کیا جائے وَتَاخِیرِ الْمَرْفُوعِ اَوِ الْمَنصُوبِ اور مرفوع یا منصوب کو مؤخر کیا جائے صرف اس صورت میں اختلاف نہیں کرتے لِمَجِئِهِ فِي قَلَامِهِمْ اس وجہ سے کیونکہ اس قسم کا عطف آیا ہے فِي قَلَامِهِمْ عربوں کے کلام میں وَقْتَصَرَ الْجَوَازُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِ اور بند ہے جواز صرف سمع کی صورت پر وَقْتَصَرَ الْجَوَازُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِ بھئی جمہور کے نزدیک صرف مجرور مقدم والی صورت کیوں جائز ہے باقی صورتیں کیوں نہیں جائز وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقْتَصَرَ الْجَوَازُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِ سمع نہیں ہے سمع لفظ ہے کیا ہے سمع تو بھر جو ہے تو یہ سمع عربی میں سمع لفظ ہے لیکن اردو میں سمع رائج ہو گیا ہے اس لئے زبان پر سمع آتا ہے تو بس یاد رکھیں یہ سمع لفظ ہے اچھا وَقْتَصَرَ الْجَوَازُ عَلَى صُورَةِ السَّمَاعِ اور جواز جو ہے وہ بند ہے صرف سمع کی صورت میں جائز ہے اور جواز بند ہے سمع کی صورت پر یعنی جن صورتوں میں سمع ہوا ہے صرف وہ جائز ہیں لِأَنَّمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ السَّمَاعِ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو قیاس کے مخالف ہوتی ہے یقتصر وہ بند ہوتی ہے عَلَى مَوْرِدِ السَّمَاعِ سمع کے مورد پر یعنی جو سمع کی جگہوں پر ہی وہ بند ہوتی ہے خلاف اللی سیبوائی بخلاف امام سیبوائی کے فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ حَاذَ الْعَطْفَةِ اس لئے کیونکہ وہ جائز قرار نہیں دیتے اس عطف کو بِحَسَبِ الْحَقِيقَتِ فِي هَذِهِ السَّورَةِ اَعْذَنِ حقیقت کے اعتبار سے وہ اس عطف کو جائز قرار نہیں دیتے حقیقت کے اعتبار سے فِي هَذِهِ السَّورَةِ اَعْذَنِ اس صورت میں بھی مجرور مقدم ہونے کی صورت میں بھی عطف کو حقیقتاً جائز قرار نہیں دیتے بَلْ يَحْمِلُهَا عَلَى حَذْفِ الْمُزَافِ بلکہ وہ اس کو محمول کرتے ہیں مُزَاف کے حضف پر وَإِبْقَاءِ الْمُزَافِ إِلَيْهِ عَلَى اِعْرَابِهِ اور مُزَافِلَةِ کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اعراب پر بھئے دیکھو مُزَاف نے جر دیا مُزَافِلَةِ کو تو مُزَاف کو تو حضف کر دیا لیکن مُزَافِلَةِ کو اسی اپنے جر والے اعراب پر باقی رکھا حالانکہ عموماً ہوتا کیا ہے مُزَاف کو جب حضف کرتے ہیں تو مُزَافِلَةِ کو اس کا قائم مقام کر کے اس پر مُزَاف والا اعراب پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جب آپ نے مُزَاف کو حضف کیا تو مُزَافِلَةِ تو مجرور تھا لیکن اب یہ کس کا قائم مقام ہو گیا مُزَاف کا تو جو اعراب مُزَاف پر تھا اب وہ پڑھتے ہیں مُزَافِلَةِ پر لیکن یہاں پر کیا کیا گیا مُزَاف کو حضف کر کے مُزَافِلَةِ کو اسی جر والے اپنے اعراب پر باقی رکھا گیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے بَلْ يَحْمِلُهَا عَلَى حَزْفِ الْمُزَافِ بلکہ وہ اس صورت کو محمول کرتے ہیں حضفِ مُزَاف پر یہ مُزَاف کو حضف کیا گیا ہے وَإِبْقَعِ الْمُزَافِ الْمُزَافِ اِلَيْهِ عَلَى اِعْرَابِهِ اور مُزَافِلَةِ کو باقی رکھا گیا ہے اس کے اپنے اعراب پر نحو مثال کے طور پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا مُزَاف کو حضف کر کے مُزَافِلَةِ کو اسی طرح مجرور باقی رکھنا جائز ہے یا نہیں تو اس کے لئے قرآن کی آیت ذکر فرمارے ہیں کہ قرآن کی آیت دیکھو اس میں مُزَاف کو حضف کر دیا گیا اور مُزَافِلَةِ کو اس کے اپنے اعراب یعنی جر پر باقی رکھا گیا کیسے دیکھو نحو مثال کے طور پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا تم لوگ دنیاوی فائدے کا ارادہ کر رہے ہو ہاں دیکھو تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا قرآن میں اللہ فرمارے ہیں بھئی بعض کتابوں کے اندر یہاں تُرِيدُونَ عَرَضَ الحَيَاتِ الدُنْيَا یہ یاد رکھو کتابت کی غلطی ہے قرآن میں عَرَضَ الدُنْيَا ہے درمیان میں حیات کا لفظ نہیں ایک اور آیت میں حیات کا لفظ آتا ہے لیکن اس مقام پر حیات کا لفظ یہاں موجود نہیں دوسری جگہ ہے لِتَبْتَغُ عَرَضَ الحَيَاتِ الدُنْيَا لِتَبْتَغُ عَرَضَ الحَيَاتِ الدُنْيَا وہ اور آیت ہے اس آیت کے اندر عَرَضَ الدُنْيَا ہے تو یہاں الحیات کا لفظ بعض کتابوں میں اگر لکھا ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے تو کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا تم لوگ دنیاوی نفع کا دنیاوی فائدے کا ارادہ کر رہے ہو وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتِ اَيُرِيدُ عَرَضَ الْآخِرَتِ اور اللہ آخرت کے فائدے کا ارادہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت کا فائدہ دے توجہ ہے تو اب یہاں دیکھو ہماری قرآن جو ہے قرآن کے اندر وہ تو ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتَ یہ آخرتہ منصوب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے یُرِيدُ کے لئے لیکن بعض قرآنوں میں يُرِيدُ الْآخِرَتِ آیا ہے تو یہ کیوں مجرور ہے تو وہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مضاف محضوف ہے اصل میں کیا تھا يُرِيدُ عَرَضَ الْآخِرَتِ پیچھے ایک دفعہ عرض کا لفظ ذکر ہو گیا تھا لہٰذا یہاں حضف کر لیا گیا اور اس کو تو حضف کیا گیا لیکن مضافلے کو اسی طرح مجرور چھوڑ دیا گیا تو کہتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتِ بھئی ہماری قرآن میں يُرِيدُ الْآخِرَتَ لیکن وہاں بھی عرض کا لفظ مضاف محضوف نکالنا پڑے گا وَاللَّهُ يُرِيدُ عَرَضَ الْآخِرَتِ عرض کو حضف کیا گیا اور عرض منصوب تھا تو الآخِرَت کو اس کا قائم مقام کر کے اس پر بھی نصب پڑا جاتا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتَ توجہ ہے لیکن یہاں بعض قرآنوں میں اسی طرح آیا ہے تو کہتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتِ بِجَرِّ الْآخِرَتِ آخِرَت کے جر کے ساتھ کما جاء فی بعض القرآتی جیسے کہ بعض قرآتوں میں آیا ہے اَعَرَضَ الْآخِرَتِ تو دیکھو یہاں عرض کا لفظ کیا ہے محضوف ہے مضاف کو حضف کر لیا گیا اور مضافلے کو اس کے اپنے اعراب جر پر باقی رکھا گیا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام